احلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفتہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیو سی سکس کا ہمارا سبق صورت الباکرہ کی آیات نمبر 194 سے لے کے 197 تک یعنی ایک صفحہ مصحف کا جو دو سرائنوں پر مشتمل ہے چونکہ کیو سی سکس میں ہمارا مقصد ہے اپنے گرہمر کے قبائد کو ریوائز کر کے ان کو اپلائی کیا جائے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہر ہفتے ایک ٹاپک ساتھ ساتھ ہم ریوائز کر لیا کریں اور اس ٹاپک کی اپلیکیشنز بھی آئیں گی اس دن کے لیسن میں تو ان پر وہ اپلائی بھی ہو جائے گا اور اس طرح ہمارا ایک ایک لیسن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریوائز ہوتا رہے گا ہمارا جو پڑھنے کا انداز ہے آن ورڈز وہ ہے بیسٹ آن کے لرننگ تھو ریپیٹیشن یعنی قوایت کو بار بار ہم اپلائی کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے لیے سیکنڈ نیچر بن جائے گا تو آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے شرط اور جواب شرط یعنی کنڈیشنل سینٹنسز ایسے جملے جن میں کوئی کنڈیشن ہے اور پھر اس کا آگے جواب آتا ہے ایسے سینٹنسز کو کہتے ہیں کنڈیشنل سینٹنسز اور ان کے متعلق یعنی عربی میں کہیں گے شرط والے جملے تو شرط والے جملے کے تین کمپننٹس ہوتے ہیں یعنی تین حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عدات و شرط یعنی وہ اسم یا حرف جس کے ذریعے سے یہ کنڈیشن یا شرط لگائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں عدات و شرط یہ حرف و شرط بھی ہو سکتا ہے اور اسم و شرط بھی ہو سکتا ہے جس طرح کی ایدہ ہے ان ہے تو ایک تو ضروری ہوگا کہ آپ ایڈنٹیفائی کریں گے کہ اگر آپ کو عدات و شرط نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اس کے بعد آپ کو شرط کے باقی کمپننٹس نظر آئیں گے دوسرا ایسا ہوتا ہے فیل و شرط یعنی شرط کی کنڈیشن ایک فیل کے ذریعے اور پھر جواب و شرط جو شرط کا جواب ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک جملہ فیل کے ذمرے میں آئے وہ جملہ اس میں ابھی ہو سکتا ہے اور ہم نے یہی سیکھتا ہے یہاں پر ہے کہ کس طریقے سے کمپننٹس جملہ شرطیہ کے ہیں ہم کیسے ان کو ایڈنٹیفائی کریں گے اور ان کے اپلیکیشن کی آسانی سے ہمیں معنی میں آسانی آئے گی ایکزامپل ہم لیتے ہیں سیمپل سا ان تذہب اذہب اگر یہ ان نہ ہوتا تو تذہبو ہوتا تذہبو کا معنی تم جاؤگے ان تذہب اگر تم جاؤگے یا اگر تم گئے جواب میں اذہب پریجنلی کہتا ہے اذہبو میں جاؤں گا لیکن ان تذہب اذہب اگر تم جاؤگے تو میں بھی جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ان نے کیا کیا ہے ان نے اپنے دونوں کمپننٹس کو مجزوم کر دیا یعنی ان نے ایک فیل شرط ہے اور ایک جواب شرط ہے تو یہ ایک سیمپل سینٹنس ہے جس سے ہم کہیں گے جملہ شرطیہ آئیے اور بھی بہت سارے اچھا آپ کیا ہے کہ ان جو ہے اس نے تو اپنے نیکس کمپننٹس کو جزم دی مجزوم کیا ضروری نہیں ہے کہ ہر عدات و شرط ایسی کرے گا فور اگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں دو ٹائپس آف عدات و شرط ہے ایک وہ ہے اور دونوں حرف اور اسم ہو سکتے ہیں جیسے بات ہوئی ایک وہ ہیں جو کہ غیر جاظم ہے یعنی ان کا ایکشن آگے کوئی نظر نہیں آتا in the shape of a جزم جبکہ جاظم جو ہیں جیسے ان تھا اس نے اپنے نیکسٹ یعنی شرطیاں اور فیل و شرط اور جواب و شرط دونوں کو جزم دیا تو جو mostly use ہوتے ہیں ان میں in as a harf use ہوتا ہے typically mostly اور من اور ما مطا اینا ایو مہ ما ہے لیکن زیادہ تر ان من اور ما آپ کو نظر آئے گا آئینا بھی آئے گا بٹ ہم پریکٹس میں جو نظر آئیں گے زیادہ تر ہمیں یہی نظر آئیں گے اور یہ سارے کے سارے جاظم ہیں نوٹ کریں ایک حرف ہے ان باقی سارے اسماں ہیں on the other hand جو غیر جاظم ہیں ان میں اسم ہے اضا اور اضا ہم نے بہت دیکھا اضا جا so on اور حرف میں love love اگرچہ کاش ان معنوں میں آئے گا اور یہ بھی ادات و شرط میں ہے تو یہ ہمارا ایک background ہو گیا ادات و شرط کون کون سے ہے let's look at اضا اضا جو ہے اس میں ظرف بھی ہے یعنی جو کہ time component بتاتا ہے اور اس میں شرط کا مانا بھی پایا جاتا ہے جب اس میں ظرف ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے بعد میں آنے والا جملہ یا جو بھی component ہوگا وہ محلن مضافلہی والا ہوگا یعنی مجرور ہوگا as a because یہ اضا ظرف آ رہا ہے اس میں شرط کا مانا بھی پایا جاتا ہے عام طور پر فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن مانا گزارے کا دیتا ہے یہ چیز ہم نے qc1 میں پڑی تھی اب اس کی application بہت زیادہ آئے گی ہم ایک example لیتے ہیں اِذَا رَعَيْتَ اِذَا رَعَيْتَ خَالِدًا فَسْأَلْهُ تو پوچھو اس سے anil کتاب کتاب کے بارے میں یعنی اگر تو دیکھے تو رائتہ کا منت تو تھا ماضی میں کہ تُو نے دیکھا لیکن اِذَا رَعَيْتَ اگر تُو دیکھے اس کو present پر لے آیا اور فَسْأَلْ اس نے کیا کیا یہاں پر in this case چونکہ فعل مظاہرے نہیں ہے تو مجزوم نہیں ہے concept لیکن یہاں پر کیا آ رہا ہے یہاں پر آ رہا ہے طلب یا عمر یعنی فَ اسْأَلْ تو ہمیں پتا چلا ہے کہ جواب شرط بہت مختلف طریقوں سے آ سکتے ہیں یہاں پر اسْأَلْ اُنِلْ کتاب تو تین کامپننٹس کیا ہوئے اِذَا اِذَا شرط رَعِتَ فَلُّ الشرط اور اسْأَلْ یہ ہے جواب الشرط اور فَا بڑا interesting concept ہے کہ فَا کئی چگہوں پر فَا آئے گا اور وہیں بتائے گا کہ یہ یہ جو sentence ہے conditional sentence ہے فَا ہمیشہ نہیں آئے گا فَا کی کچھ conditions ہیں تو ان میں سے ایک ہی ہے کہ طلب سے پہلے فَا آئے گا جملے اس میں سے پہلے فَا آئے گا انسوان انسوان آئیے ایک لئے example دیکھتے ہیں جملے شرط یہ کے دو اسے پہلے اسے کو شرط اور دوسرے اسے کو جواب شرط اور جواب شرط تو اِذَا رَعِتَ خَالِدًا یہ پورا sentence جو ہے یہ شرط ہے فَسْأَلْهُ عَنِلْ كِتَاب یہ اس کا جواب شرط ہے تو اس انداز میں ہم sentences کو identify کریں گے آج کے لیسن میں کافی سارے شرطیت sentences آئیں گے اچھا فَا جو ہے ایکچلی فَال بہت جگہوں پر لگتا ہے یہاں تو انہوں نے دو جگہوں پر بتا رہے ہیں لیکھ آگے چل کے ہم دیکھیں گے اٹلیس نائن ایسے instances آئیں گے کہ جواب شرط میں اگر جملے اس میں ہو تب بھی فَا لگے گا طلب ہو عمر ہو نہیں ہو استفہام ہو تب بھی فَا لگے گا اور بھی further conditions ہیں but just we should look out for فَا identify کرنے میں لیکن کہ فَا بہت سے معنوں میں آتا ہے فَا سبب کے لیے بھی آتا ہے فَا بیان کرنے کے لیے بھی and so on تو فَا جو ہے جواب شرط کے اندر بھی واقعہ ہو جاتا ہے next اگر آپ ایک example دیکھ لیں اور اِذَا اِجْتَحَتَّ فَنْجَهُ مَضْمُون یعنی کہ اگر تو محنت کرتا یا کوشش کرتا یا تم کوشش کر لو تو کیا ہوگا تمہاری کامیابی جو ہے وہ مضمون یقینی ہو جائے گی اِذَا دَخَلَ آَحَدْكُمُ الْمَسْجِد یعنی اگر تم میں سے کوئی داخل ہو کوئی ایک بھی مسجد میں تو کیا اس کو کرنا چاہیے فَلْ يَرْقَ فَلْ پَسْ چاہیے کہ وہ کیا کرے رَقَ یعنی رَقَتَعِين تو وہ دو رَقَتیں پڑھے قَبْلَ انْ تَجْلِس اس سے پہلے کہ تُو بیٹھے یعنی تم میں سے کوئی اور اگر داخل ہو اگر ایک مسجد میں تو اس کو چاہیے کہ دو رَقَتیں وہ ادا کرے بیٹھنے سے پہلے اِذَا وَجَتَتَ الْمَرِيضَ نَائِمًا فَلَا تُو كِذْهُ اِذَا اگر تُو پائے مریض کو سوتا ہوا اِذَا وَجَتَتَ الْمَرِيضَ نَائِمًا سوتا ہوا پائے تو کیا کر فَلَا یہاں پر بھی فا آئے کیونکہ یہاں پر آگے لا نہیں آئے لا تُو كِذ مت اٹھا اس کو یعنی اگر تُو پائے مریض کو سوتا ہوا تو اس کو مت اٹھا اِذَا رَائِتُو بِلَالٍ فَمَازَا أَكُولُ لَهُ اگر میں پاؤں دیکھوں میں بلال کو دیکھیں اِذَا آگے شرط کیا رَائِتُو بِلَالٍ تو کیا کروں میں مَازَا أَكُولُ لَهُ میں کیا کہوں اس سے تو یہاں پر یہ میں کہوں گا فا کے بعد یہ ماں جو ہے استفام آیا ہے question سو بتایا جا رہا ہے کہ فا کہاں کہا آتا ہے دیکھیں نہیں میں بھی فا آیا مسجد طرح میں بھی فا آیا تو this is just indicators جہاں فا نظر آتا ہے تو یہ واری مثالیں ہم اِذَا کی تین مثالیں دیکھ لیتے ہیں اِذَا رَائِتَ خَالِدًا فَسْأَلْهُ اَنِ الْكِتَاب اِذَا سَعَالَكَ عبَادِي پچھلے سبق میں تھا اِذَا سَعَالَكَ عبَادِي اَنِّ اگر میرا بندہ پوچھے آپ سے میرے بارے میں سَعَالَكَ عبادی عبادی میرا بندہ پوچھے تجھ سے اَنِّ میرے بارے میں تو فَإِنِّي قَریب تو یہاں پہ فا کیوں آیا کیونکہ اِنِّي قَریب جو جمعہ اسمی آیا تو ہمیں فا بیچ میں نظر آئے گا تو this is just distinguish ایک اور ہمیں جمعہ شرطیاں کیسا ہوتا ہے اِذَا جَاعَا رَمَدَانُ فُتِحَتْ عَوَابُ الْجَنَّةِ اب اگر آپ کو کہا جائے کس جملے میں identify کریں ادات الشرط کہاں پر ہے فیل الشرط کہاں پر ہے اور جواب الشرط کہاں پر ہے تو میرا خیال ہے کافیت تک clarity ہے اِذَا جَب تو یہ ہے ادات الشرط جَاعَا رَمَدَانُ جَبْ آجَا رَمَدَان تو کیا ہوتا ہے فُتِحَتْ عَوَابُ الْجَنَّةِ اب نوٹ کریں یہاں پہ فا نہیں آیا یہ فُتِحَتْ فَا اس کا اپنا ہے تو کھول دیے جاتے ہیں دروازے جنت کے لوگیں بھی اگزامپل لے جاتے ہیں لَوِجْ تَحَتْتَ لَنَجَحْتَ جی سعید سلمان کا question جی سر اسلام علیکم فارکم السلام یہ جواب الشرط یہ پورا کلائے کا فُتِحَتْ عَوَابُ الْجَنَّةِ جی پورا کلائے کا پورا جملہ ویسے تو سٹارٹو ادھر سے فُتِحَتْ لیکن چونکہ اس کا حصہ ہے عَوَابُ الْجَنَّةِ تو جواب الشرط کا معنی دینے کے لیے پورا جملہ ہی ہوگا اور پورے جملے میں اب آپ مجھے بتا ساکتے ہیں جملے کے اندر فیل فائل وغیرہ یہ تو فیل فتحت تو فیل مجھول ہے ماشاءاللہ اب تو عبابو کیا ہوگا عبابو کہتے ہیں نا سر وہ خاص فائل کیا لاتا ہے خاص فائل اسمول فائل نہیں نائب فائل نائب فائل نائب فائل اور یہ مضافی ہے مضافی ہے اور مضافی لئے ہی کہاں ہیں الجنہ الجنہ تو یہ سینٹرز کھل کر ہمارے سامنے آگیا ہے جب آج ہے رمضان تو کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے سمہاو آپ کو ٹرانسلیشن بھی نہیں کرنا پڑتا ایسے نہیں ہے it's just it's so clear اسی طرح اگر تو کرتا محنت یا کوشش تو ضرور بر ضرور لو کے ہوتے ہمیشہ یہ لا آتا ہے ضرور بر ضرور تو پاتا کامیابی کہنی اگر پوزیٹیو افرمٹیو سینٹنس ہو اور اگر افرمٹیو نہ ہو تو پھر لانی آتا مثلا لو عرفتو انکا مریض ما تأخرتو کہ اگر میں جانتا کہ تو یہ پتا ہوتا کہ تو مریض ہے دیکھیں تو لو عرفتو انکا مریض اب آئے گا ما تأخرتو میں دیر نہ کرتا پوری پہنچ جاتا لو سمعت القصة لبقیتا اگر تو سنتا قصہ یعنی اگر تو سن لیتا قصہ کو یعنی جو کہانی تھی تو ضرور بر ضرور تو ہوتا نوٹ کر یہ لوگ ہے کہ ساتھ لا آتا ہے اگر افرمٹیو ہو لیکن اگر نیگٹیو ہو تو پھر یہ لامزہ بلانی آتا ازا اللہ کی مثالیں آگئیں اب دیکھ لیتے ہیں چند اور مثالیں فیل مزارے کے متعلق جواب شرط میں اگر فیل مزارے ہو اس کو جزم دیتے ہیں ان تنسروں ان تنسر اللہ ین سرکم تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنسروں مجزوم کیسے ہوا حقیقت میں یہ پہلے کیا تھا تنسرون تو ان نے جب اس کو مجزوم کیا تو فیل مزارے کیسے مجزوم ہوتا ہے نون گر جاتا ہے علف چھوڑ جاتا ہے پیچھے نشانی کے طور پر تو ان تنسروں اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی ین سرکم یہ کیا تھا اصل میں اگر یہ شرط میں نہ ہوتا ین سرکم تو ین سر اس کو بھی مجزوم کر دیا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ان جو ہے دونوں دو فیل ہے دونوں کو مجزوم کر دیتا ہے اور معنی اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی وہ مدد کرے گا تم سب کی جو بھی کوئی عمل کرے گا ذرہ برابر بھی خیر کا بھلائی کا یرا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کیوں بھئے سلمان بھائی بتا سکتے ہیں کون سا اس میں اس میں فیل شرط ہے کون سا عدات شرط ہے کہاں پر جواب شرط ہے جی سر سر من تو ہو گیا عدات شرط یامل جو ہے وہ ہو گیا یہ جو ہے فیل شرط اور جواب شرط کا ہے یامل خیرین تم میں سے جو بھی یامل خیرین یرا یرا ہو یرا ہو بالکل یہ جواب شرط ہے دیکھیں جواب ترجمہ کریں گے کہ تم میں سے کوئی جب ذرا برابر ذرا برابر کا عمل بھی کرتا ہے خیر کا بھلائی کا تو کیا ہوتا ہے اس کو دیکھے گا یعنی جو بھی عمل کرے اس کو دیکھے گا یہ جواب شرط ہے یرا ہو جیسے اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے نا اپنا چپٹر ریوائز کر لیا عدات و شرط کا اور ہم آب آتے ہیں آج کے لیسن پر انشاءاللہ لیسن آج کے پر ہمارا انٹرسٹنگ ہو جائے گا کیونکہ ہمارا کنڈیشنل سینٹرسز ہمارے امپروو ہو گئے تو سیسٹر فائزہ کا قویسچن اسلام علیکم سیر والیکم السلام یہ لاسٹ جو ایکزیمپل ہے یہ پورا فائل و شرط ہوگا جی جی پورا فائل و شرط تو سٹارٹ ہوگا ہے نا یہ عمل سے یہ عمل فائل و شرط ہے باقی اسی سینٹنس کا جملہ ہے فائل یہ کا حصہ ہے ٹھیک ہے جزا پر کیونکہ فائل کے ساتھ فائل بھی ہوتا ہے مفہول بھی ہوتا ہے پورا سینٹنس ہے ٹھیک ہو آج ہم سورت البکرہ کی آیات نمبر ون نائنٹی سی سی ون نائنٹی سیون کو سمجھیں گے اور ہم قرآن کریم کی اس حصے پر ہیں جہاں پر احکامات کا ذکر ہے تو بہت ہی اہم حصہ ہے کیونکہ قرآن کریم میں چھ ہزار سے زائد آیات ہیں لیکن کچھ پانچ سو یا چھ سو کے درمیان ہیں جو احکام کی آہد یعنی جن میں احکام کے بارے میں کہا گیا یعنی احکام دیئے گئے ہیں کرنے والے کام یعنی جن پہ زور دیا گیا ہے احکام ہے وہ ان احکامات میں سے ہم یہ احکامات کو دیکھ رہے ہیں اور اگر میں آپ کو یاد کرانا چاہوں تو پچھلے چند اسباق میں ہم نے یہ سیکھا اور یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے دو چیزیں آپ نوٹ کریں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی احکامات کا ذکر آتا ہے تقویے کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے یعنی تقویے اختیار کرتا ہے انسان اگر اللہ کے احکام پر چلے تو what is the wisdom behind it وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی پہ جب چلتا ہے اور خوشی سے قبول کرتا ہے تو اس کو اس کا reward ملتا ہے وہ reward ہے کہ اس میں تقویے جو ہے وہ شروع ہو جاتے آنا تقویے something جو کہ آپ accumulate کرتے ہیں over a period of time تو آپ یعنی آپ اللہ کی نرازکی سے بد جاتے ہیں متقی بن جاتے ہیں تو احکام کی سب سے بڑی جو جو خاص بات ہے یہ آپ کا تقویے بڑھاتی ہے اس سے پہلے جو ہم نے احکامات دیکھے پچھلے چند لیسنز میں تین چار لیسنز کو revise کر لیں ہمیں کہا کہ تم پر حرام ہے مردار مریوچیز خون اور لحم الخنزیر خنزیر کا کوش تو اگر ہم یہ نہیں کھائیں گے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اگر ہماری خواش ہو بھی تو تقویٰ آئے گا پھر اب بات ہوئی تھی الکساس فی القتلہ کہ قتل کرنے میں یعنی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قاتل کا خون واجب ہو جائے گا اللہ اسے وہ معاف کر دے لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کا وسیعت کے احکامات آئے اس میں یہاں تک آئے کہ تو حلت وسیعت بھی کر دے دوسرے کا فرض بن جاتا ہے اس کو ٹھیک کرے روزے کے متعلق آئے کہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے اور ساست تقویٰ ساتھ آئے کہ روزہ بھی افتیار کرو کہ تقویٰ ہوگا پھر بتایا گا احکامات روزوں کے درمیان میں کیا کرنا ہے کہ تقاف کے متعلق تھا پھر آئے آپس میں پچھلے سبق آپس کے مال نہ کھاؤ باتل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ نہ ہی پہنچاؤ رشوت اپنے حکام کو تو ہم سے یعنی انسان اگر یہ کام کرے گا تو اس میں تقویٰ آئے گا تقویٰ جب آتا ہے تو وہ اندر سے جو ہے نا ہی رائزز ان سٹیپس اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو تقویٰ دے ہمیں پھر ہمیں لازٹ ٹائم بات کی تھی لڑنے کے بارے میں جو کم سے لڑے تم اسے لڑو اور زیادتی نہ کرو اور جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی نا پچھلی ادھر سے یہاں شروع ہوتی ہے لازٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ لا تقاتلوہن اندر مسجد الحرام حتی یقاتلوکم یعنی مسجد حرام میں کتال لڑائی کو منع کیا گیا ہے لیکن پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ تم اسے لڑیں تو تم ان سے لڑو تو آج کی جو دو سلائڈز ہیں اس میں جو احکامات جن پر ہم بات کریں گے تفصیل سے ان میں ایک تو یہ بات ہوگی کہ جو مہینے ہیں عدب والے جو حرومات ہیں عدب والے مہینوں کے بارے میں جیسے وہ ایک جیسے ہی ہیں ایک دوسرے کے برابر ہیں اسی طرح باقی معاملات بھی جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ آپ ان کو اس کے برابر ہی کر سکتے ہیں یعنی ایک کے بدلے میں دوسرا دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں احکامات آئیں گے نیکیاں کرنے کے مطالق بات کریں گے حج اور عمرے کے احکام اس لحاظ سے یہ آج کی آیات اہم ہے کہ حج اور عمرے میں ایک تو بتایا جائے گا کہ تم روک لی جو راستے میں نہ پہنچ سکو تو کیسے قربانی دینی ہے اور یہ بھی اگر سر میں تکلیف ہو تو آپ سر منوانے کے بجائے آپ تیدیا دے سکتے ہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ مختلف قسم کے حج یہاں ایکسپین ہوں گے تمتو ہم کرتے ہیں حج یا افراد یا قرآن ان کا فرق بھی سمجھ میں آئے گا اور تقوی کے متعلق پھر دوبارہ آخر میں بات ہوگی تو آج کا لیسن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم آیات کو سنتے ہیں سر آواز نہیں آرہی اچھا آواز نہیں آرہی ایک سیکنٹ شہدہ صاحب آواز نہیں آرہی تلاوت کی آواز نہیں آئی یہ تو اس کو چیک کرنا ہے لازٹ ٹائم بھی پرابلم ہوا تھا اب دیکھتے ہیں تھائر جائے اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم جی سر اب آگئی ہے اوکی سر اب آگئی ہے یہ سلام اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم اس شہر الحرام بالشہر الحرام والفرمات قصاص فمن اعتداء علیکم فاعتدو علیه بمثل ماعتداء علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المحتقین وانفقوا في سبيل اللہ ولا تلقوا بأیدیكم الى التهلکت واحسنوا ان اللہ يحب المحسنين واتموا الحج والعمرہ للہ فان احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدی محلہ فمن کان مینکم مریضا او بھی اذن من رأسه ففریت من صیام او خدق او نتوک سیستر زائدہ نے ہن کھڑا کی ہوئے آئی ترجمہ کرتے ہیں الشہر الحرام و الشہر الحرام حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا اور حرمتوں کا بدلہ ہے یہ تمام حرمتیں الحرمات کے ساتھ تمام حرمات جو ہیں وہ بدلہ رکھتیں ہیں ایک دوسرے کے پس جس نے تم پر زیادتی کی فما نے اعتدہ جس نے تم پر جس نے زیادتی کی علیکم تم پر فاتدو علیہی تم بھی اس پر زیادتی کرو کیسی بیمثلی ایسی جیسی ما اعتدہ علیکم جیسے کہ اس نے زیادتی کی تم پر یعنی کہ اگر تم پر زیادتی کی جائے تو تم اس پر ویسی زیادتی کر سکتے جیسی تم پر یہ گئی وَتَّقُوا اللَّهَ اور درو اللہ سے وَعْلَمُوا اور تم سب جان لو اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ پریزکاروں کے ساتھ ہے وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهَ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ الَتَّحْلُقَةُ اور نا تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرو یعنی اپنے آپ کو یعنی اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے سے کرتے ہوئے اپنے آپ کو تم ہلاک نہ کرو یعنی اپنے لئے خود سے وَأَحْسِنُوا اور تم سب نیکیاں کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِنِينَ بے شک اللہ پسند کرتا ہے نیک لوگوں کو نیک اکاروں کو وَأَتِمُّل وَأَتِمُّلْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ یعنی مکمل کرو پورا کرو حج اور عمرہ للہ اللہ کے لئے فَأَنْ أَحْسِرْتُمْ اور اگر تم روک دیے جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي تو جو تمہیں مجسر آ جائے قربانی میں سے وہ پیش کر دو یعنی اس کو قربان کر دو وَلَا تَحْلِقُوا رُغُوسَكُمْ اور نَا مُنباؤ اپنے سروں کو حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُّ مَحِلَّةِ یہاں تک کہ قربانی جو ہے وہ اپنی جگہ پر پہنچنا جائے یعنی مکہ کے اندر وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَرِيدًا تو پس جو تم میں سے کوئی اگر بیمار ہو اَوْ بِهِ اَذَمْ مِنْ رَاسِهِ یا اُس کے سر میں کوئی تکلیف فَفِدْيَةُمْ تو پس اس کے لیے ہے فِدْيَة یعنی بدلے میں وہ کیا کرے مِنْ سَيَامِنْ روزے رکھے اَوْ صَدَقَةٍ یا پھر وہ صَدَقَةِ دَي اَوْ نُسُق یا پھر وہ قربانی دے تو یہ ان کا اس بیسک ترجمہ تھا آئیے اب ذرا الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سے الفاظ ایسے ہیں جن کو تفصیل سے ہم جاننا چاہتے ہیں اَشْحَرْ مَهِنَة الْحَرَام یہ لفظ کئی جگہوں پر کئی طرح سے آیا ہے بیسکلی حرام جو ہے ایک تو سمپلی جو چیز جو چیز جو ہے الاؤڈ نہیں ہے ممنوع ہے حرام روکنے کیلئے بھی ہے اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایسا مہینہ جو جہاں پر کچھ چیزوں کو کرنے سے روک دیا گیا ہے یعنی حرمت والے مہینے ہو گیا تو ہوتا یہ تھا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ چار مہینے ایسے تھے جو اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے یعنی ان میں کچھ چیزیاں منع کر دی گئیں یعنی یہ لوگ جو تھے آپ اس میں لڑتے بھی تھے ظلم بھی کرتے تھے لڑائیاں بھی کرتے تھے رستہ بھی بند کرتے تھے تو امن قائم کرنے کے لئے چار مہینے جن میں سے تین مہینے اس پیرٹ کے لئے تھی جب حج کا سیزن ہوتا تھا کہ لوگ حج پر آسکیں امن اور امان میں یہ تھے مہینے شوال زیکد اور زلحج کے یعنی یہ تین مہینے جو خاص تھے زلقدہ زلحجہ اور محرم بھی اور چوتھا مہینہ جو تھا وہ تھا رجب کا جس میں عمرے کے لئے عام طور پہ آتے تھے یعنی انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا تو جس طرح وہ حرومات والے مہینے یہ بھی حرومات والے مہینے آپس میں نہیں بدل سکتے ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اگر یا کتال کا معاملہ ہے کہ اگر وہ ان مہینوں میں تم سے لڑائی کریں تو اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ ایک حرومت والا مہینہ دوسرے کے برابر ہے اسی طرح اگر وہ حرومت والے مہینے میں تم سے لڑائی کریں تو تم برابری کی صورت میں تم بھی ان سے لڑائی کر سکتے ہو یعنی دفاعی جانگ ہوگی لیکن کر سکتے ہو اور فرمنت تعدہ اچھا اور کون سے یہاں پہ لفظ نیا ہے حرومات حرومات جو ہے یعنی وہ چیز جس کا عدب کر جس کا تعظیم کرنی ضروری ہے اور کساز کا مانا بدلہ تو تمام حرومات جو ہیں وہ یہی رکھتی ہیں برابر کا بدلہ اے تدہ یہ پچھلی بار بھی آیا تھا لفظ اے تدہ میں اے تدہ یع تدی اس نے زیادتی کی وہ حد سے بڑھا آئین دال واو اس کا روٹ ہے اس سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں ہم نے پچھلی بات لفظ پڑھا تھا ادوان ادوان کا معنی بھی زیادتی ظلم دشمنی اور ادا یعدو دشمنی رکھنا یا حد سے بڑھ جانا اے تدہ میں خاص بات کیا ہے کہ یہ افتیال کے پیٹرن پر ہے اور اس میں افتیال کے پیٹرن میں خاص طور پہ یہاں جو پائی جاتی بات بڑے احتمام سے تجاوز کر رہا یعنی سوچ سمجھ کر یہ کرنا کام کرنا یعنی جو زیادتی ہے احتمام کے ساتھ اور یہ اور جگہ پہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے کہ جہاں پر یہودیوں نے فور اگرامپل بڑے احتمام کے ساتھ سب کے دنوں میں زیادتی کی سوچ سمجھ کر تو یہاں پر بھی یعنی بڑے احتمام کے ساتھ زیادتی کے بات ہو رہی ہے تو اعتدہ بھی فاتدو فاتدو یہ عمر میں تم سب بھی زیادتی کرو یعنی اعتدی اور اعتدو عمر تم سب زیادتی کرو کتنی بیمسلی ما اعتدہ جتنی کے زیادتی کی تمہارے اوپر انہیں اور کون سا لفظ ہے متفقین انفکو انفکا انفکو تم سب خرج کرو فی سبیل اللہ و لا تلکو تلکو القا جلکی تو لا تلکو یعنی تم سب مت ڈالو لا تلکی لا تلکو تو احساست ہم وہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ لا یہاں کون کون سے استعمال ہو رہے ہیں کہ لا ہم نے لاستائم ہی کہا تھا کہ لا کو ہم دیکھیں گے لا ناہیہ ہے لا ناپیہ ہے یا کوئی اور لا استعمال ہو رہا ہے تو ریٹسی اور کون سے یہاں پہ ورڈ ہے تلکا یہ کیسے من حلاقہ یا حلقو سے ہم کہیں گے اس سے یہ مشتق ہے تلکا حلاق ہونا تباہ ہونا اور اس کے بارے میں بات کریں گے بھی کہ یہ کیا مراد ہو سکتی ہے ولا تلکو بی ایدیکم الہ تحلقا آسنو آسن آسنو اس لائٹ میں بہت سارے عمر بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں تم سب نیکیاں کرو آسنو ان اللہ یحب المحسنین محسنین اگر ہم نے لیک ورڈز کو پہچاننا ہے تو کیا محسنین کو پہچان سکتے ہیں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتانا چاہے گا کہ محسنین ہمارے گرامر ٹیبلز میں سے اگر ہم ایڈنٹیفائی کرنا چاہیں تو کس وزن پر ہے محسنین پہلے تو دیکھیں یہ واحدہ یہ جمع ہے جیس اوبیر بھائی واحدہ یہ جمع ہے المحسنین سر جمع ہے اس کی جمع ہے محسن کی جمع ہے محسن کی محسن کا ٹیبل میں کیا پوزیشن ہے گرامر ٹیبل سر اسم فائل ہے اسم فائل ہے ماشاءاللہ اگر اسم فائل ہے تو کیا آپ واپس جا کے بتا سکتے ہیں کس کا ماضی کیا ہے مضارے کیا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ رزو پہر بھائی پرفیکٹ تو اس طرح سے ہم ورڈز کو جو ہے نا ہر ورڈ کو ہمیں we should be able to go into the depth بنا کیسے اتمو سر سر ارجمن بتانا چاہیں گی اتمو کے بارے میں کہ پہلے یہ بتائیے یہ کون سا فیل ہے فیل ماضی ہے فیل مظاہرے ہے فیل عمر ہے کیا یہ سر ارجمن جی اتمو جو ہے یہ تو عمر ہے فیل عمر عمر ہے جمع ہے کے بارے اتمو یہ جمع ہے ماشاءاللہ اور اس کا اور اس کا یہ ماضی اور مضارے تک پہنچنا آسان ہے یہ مشکل ہے جی اس کا میرے جہاں اتمہ ہے اس کا اتمہ ہوگا اس کا ماضی الف تیمیم اتمہ اتمہ جی اتمہ اتمہ یو تیمو اتمہ یو تیمو اتمہ کے وزن پر ہم نے کوئی فیل پڑا ہوا ہے مارا ریفرنس فیل اتمہ جی اتمہ کے اس پر میرے خیال میں ہم نے جو پڑھا تھا جس میں کہ آخر پہ شد ہے آخر پہ شد ہے اتمہ اور اتمام اس کا دیکھیں افعال کا پیٹرن ہے یوں دیکھیں افعال کا پیٹرن ہے مصدر میں اتمہ اتمہ یو تیمو اتمہ اتمہ ریکی جو آنا ہے یاد کرنا ہے اب میں اس کو پھٹل کروں گا یہ آپ کے پر سوٹ پیر ہے سسٹر اس کو آپ پھٹل کریں گی تو آپ کے پاس آ جائے گا ادلہ یو تیمو ادلہ اجی اجی تو پھر اتمہ یو تیمو اور اتم اتم اور نیکس چیز ہے کہ اس کا ترجمہ اتمہ کا معنی اس نے پورا کیا مکمل کرنا کمپلیٹ کرنا اس میں بھی شاہد ہم کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں ایسی نیکس لفظ کونس اوہ سر تم اوہ سر تم you can guess guess کہ کون سے روٹ لیٹرز ہوں گے ہا سواد را حسر روکنا تو احسر یکسرو اس نے روکا اے ساتھ اور اوہ سر تم کیسے بناوگا احسر احسرو احسرت احسر تو احسر خم احسر خم کو مجھول بنائیں زیابہی اگل حد کر سکتے ہیں زیابہی احسر بنا احسر تو مجھول ہے ماضی گئے اور ہا سواد را بابی فال ہے احسر احسرو یحسرو احسر نہیں احسر احسر نہیں احسر 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 بابی فال احسر احسر احسنی احسر 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 تم اگر تم روکے جاؤ یعنی you are stopped تمہیں رک جانا پڑے ہو صرف تم تو پھر کیا کرو فمس تئیسارہ اس تئیسارہ اس کو دیکھتے ہی آپ کو اس کا باپ تو پڑا چل جاتا ہے کون سا اس تئیسارہ کا کو دیکھتے ہی جب جس میں آج ہے حمزہ سین تاز شروع ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں تو اب یہ اس میں سے ایڈنٹی فائی کرنے کے فعل ماضی کیا بن سکتا ہے دیکھ لیکن اس کا استئیسارہ استئیسارہ اور وہ مجسر ہوا آسان ہوا یسرہ آسان ہونا ہوتا ہے اور استیسرہ یعنی طلب آسانی کی طلب کرنا یعنی جو چیز مجسر ہوا آسان ہوتی ہے یعنی تم سے وہی کرو جو تمہارے پاس آسانی سے تم کر سکتے ہو استیسرہ یعنی جو پرپاس آسانی سے تمہارے پاس موجود ہے من الحدی حدی کا معنی سپیشل ورڈ ہے قربانی کے لئے ویسے تو حدا یادی ہے لیکن یہاں پر اس کے جو استعمال ہوتا ہے حدی فور قربانی کے لئے یہ سپیشل ورڈ استعمال ہوتا ہے جی ڈاکٹر رکشندہ اسلام علیکم والیکم السلام سر یہ جو میسر ہے یہ بھی تو آئے گا نا کسی ٹیبل سے جی بالکل آئے گا مجسر کہاں سے آئے گا اس کو اگلا دیکھ لیتے ہیں یہ آگیا یہ سر ہے یہ سر اس نے آسان بنایا تو ایکچھلی یہاں پہلے گا کہ آپ دیکھیں تینوں پوسیبلیٹیز اس کے روڈ ڈیٹرز پر جائیں یہاں سین راہ آپ سمجھ لیں اس کا مطلب آسانی ہے یسرہ یہی سرو میں وہ آسان خود سے ہوا یعنی خود آسان ہو یسرہ یو یسرہ اس نے آسان بنا دیا مجسر مجسر یعنی جو آسانی سے آپ کے پاس چیز ہے مجسر ہے اس کی قربانی دے دو سرس ارجمن آپ کے ہینڈ کھڑا ہوا ہوئے جی سوری موشد پہلے کئی کھڑا ہوئے میں بند کر دیتی ہوں موشد پہلے کھڑا ہے لاتحلکو لاتحلکو اب کیس کر ساتے ہیں یہ لا کون سے ہے ہم نے وہ لا پر بھی دیکھنا ہے ہر بار لا تلکو تھا لا تحلکو لا تحلکو بلکل حلکا یحلکو حلکا ہوتا ہے سر منوانا اگر آپ یاد و عمرے پہ حج پہ گئے ہو تو حلک حلک کر رہے ہوتے ہیں وہ وہ بیسکلی کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں احلک کہ تو جو ہے نا منوانا سر یہ بڑا انٹرسٹنگ وار ہے حلکا ایکٹوری اگر یہ حلکا نسرہ سے آئے نا تو اس کا مہنہ ہوتا ہے گلے پہ وار کر رہا حلک پہ اور اگر یہ داربہ سے آئے تو پھر سر پہ وار کر رہا یعنی کہ سر منوانا تو یاد رہے کہ دونوں جو ہے نا حلکا ہے حلکا یعنی ماضی دونوں کا سیم ہے حلکا حلکا لیکن اگر داربہ کے پیٹرن پر ہے اور یہاں داربہ کا پیٹرن ہے لا تحلکو جیسے سارجمہ جی تو حلقا جو کہتے ہیں نا کہ ہم حلقا بنا کے جیسے رہے ہیں یا کچھ تو وہ حلقا بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے کیا وہ حلقا جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں ایسی لکھتے ہیں ایسی ہی ہے اس میں سر اکٹھے ہوتے ہیں سر جوڑ کر سر جوڑ کیسے ہیں وہ کٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کسی کو زبا کرنا وہ بھی حلقا ہے کیونکہ حلق اس کو کہتے ہیں نا لیکن ناصر آ کے پیٹرن پر اور دربا کے پیٹرن پرو تو پھر سر شیف کرانا کیا کہہ دے سر منوانا وہ حلق اور یہ حلقا بھی تفعیل کے پیٹرن پر بھی استعمال ہوتا ہے اگر تفعیل کا پیٹرن ہوگا تو اس میں کیا صفت آئے گی خوب اچھی طرح سے جو ہے نا سر منوانا تحلیق اللہ کا اچھا رؤوسکم رؤوس جمع کس کی ہے رأسن اپنے سروں کو حتی یبلغا یبلغا بلغا یبلغو بلغا یبلغو کا معنی وہ پہنچا اور اب لغا یبلغو ہوگا اس نے پہنچایا تو یبلغو الحدیو محل یہ محل ہوئے اپنی جگہ محل اسم ظرف ہے اور یہ بتاتا ہے پلیس جگہ بلکہ یہاں مراد ہے سپیشلی قربانی کی جگہ اور وہ قربانی اس سے دی جا سکتی ہے حرم کی جو حدود ہے اس کے اندر اندر اور کون سرورڈ ہے یہاں پہ ازن ازیت سے ازیت یا ازا اس نے تکلیف پائی ازن تکلیف ازیت بھی اسی سے اللہ سے کیا مرد فدیت اللہ فضا یا ازیت بدلہ دیا سیام سامہ یسوموں سے سیام بھی مصدر ہے یعنی اس نے روزہ رکھا صادقہ صادقہ یہ ستکل ہوتا ہے سچ بولنا تو اس کا جو صادقہ جو مشتق ہے اس میں سے وہ معنی ہے ایکٹولی تصدقہ سے معنی نکلتا ہے خرچ کرنا تو صادقہ ہے تصدقہ صدقہ دینا تو کئی ورڈ جو یوز ہوتے ہیں تو اصل میں تو بات ہو رہی ہے تصدقن تو اس کو صدقہ کہا جاتا ہے اردو میں تو یہ استعمال ہوتا ہے اور نسک قربانی کے لئے نسکا ینسکو نسکا ینسکو اصل میں یہ قربانی کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ مراد ہوتا ہے عبادت کرنے کے طریقوں کے متعلق یہ ناسک کہتے ہیں عابد کو بھی اور کان حج کے لئے خاص یہ مخصوص کر دیا گیا مناسک مناسک الحج تو جو مناسک ہیں وہ مناسک میں سے ایک مناسک جو ہے وہ قربانی ہے اس لئے یہاں مراد قربانی ہے کسی کا کوئی question کسی لفظ کے بارے میں کسی grammar table کے بارے میں جی میں پوچھنا چاہوں گی یہ جو آپ نے حدی کا بتایا جو یہ حدا سے یہ اس کا اس کا جو وہ ہے ماضی وہ یہ حدا ہی ہے جو کہ ہدایت کے لئے دیکھیں روٹ لیٹر وہی سے ہے لیکن یہ بھی ہم یاد رکھ لیں کہ it is not necessary کہ ہر روٹ لیٹر کا جو سے جو لفظ بنیں وہ روٹ لیٹر کی میننگس پہ جائے تو اب اس کا کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کسی ڈیٹیل بک میں کنیکشن لکھا ہوا ہو but حدی is a word specifically used for قربانی کیلئی جو جانور ہوتا ہے اس کو حدی کہتے ہیں شیزاد صاحب اس کو چیک کیجئے گا اس کا کوئی اور بھی ہے اس کا کوئی روٹ جس میں چک کرتا ہوں گروپ پہ شیئر کر لیں گے آچھا ٹھیک ہے اچھا باتیں اس کے نا شرعہ کے کچھ پہلو ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر پہلے جو آئیت تھی اس کے مطلق تو ہم نے بات کر لی کمپلیٹ کہ یہ مراد یہ تھی دشمنوں کے کتال کے مطلق کہ میں اگر وہ اس حرمت والے مہینوں میں کتال کرتے ہیں تو تم بھی کتال کرو ان کے ساتھ اور اعتداء کو بھی ہم نے سٹیڈی کر لیا تھا کہ اعتداء جو ہے اس کے اندر بڑے احتمام کے ساتھ جو ہے وہ اداوت یا سیادتی ہے اور ایک پیٹرن یہ ہوا کہ اگر انسان جب ہوتا ہے جب اس کا ہاتھ بھاری ہوتا ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے دوسرے پر زیادتی کرنا تو اگر وہ زیادتی نہیں کرے گا تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا یعنی وہ لوگ متقین کہلائیں گے یعنی درو اللہ سے کس بات پر درو کہ زیادتی نہ کرو تو دس جنرل پرنسپل جی رزوان بھائی آپ کو کوئی قویسٹن ہے یہ سیما رزوان کا یہ نسو کا یہ اس سے کروما کا ٹیبل سے آ سیکنڈ انفکو خرچ کرو ہاں والا تلکو یہاں پر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ اسے بہر سے دیکھیں والا تلکو اور نہ تم ڈالو کس چیز کو نہ ڈالو تو یہاں پر انٹرسٹینڈ کرے والو انفوسا کوم اپنے آپ کو نہ ڈالو کدھر ہے اپنے آپ کو نہ ڈالو کس میں نہ ڈالو ہلاکت میں ڈالو اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنے ہاتھوں سے بائی یورسل میننگ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے اور تمہارے پاس خرچ کرنے کو ہے تو تم اپنی آتبت خراب کر رہے ہو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو جی حسن حسن امام بھائی کا کوئیسٹن میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے یہاں پہ کہ یہاں پر برابر کے بدلے کا ذکر ہے یہ آپ نے کہا جب ہاتھ بھاری ہوتا ہے تو پھر زیادتی بھی انسان کر سکتا ہے دوسرے کے ساتھ تو یہاں پر صرف معاف کرنے والا جو پہلو ہے وہ کیا بالکل نظرانداز کر دیا گیا ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے برابر کے بدلے کی جنرل پرنسپل میں ایکچولی یہی ہے یاد رکھیں یہ جنرل ہے وہ سپیسیفک ہے معاف کرنا جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہے انصاف ہے ایکل وہ آپ کہہ سکتے ہیں ون سٹیپ اپ ہے اور یہاں پر چونکہ مراد ہے کہ آپ نے برابری کریں گے تو دیکھیں یہاں پر معافی والی سلسلہ نہیں ہے یہ تو اگر آپ سے لڑتے ہیں تو آپ سے لڑنا ہی ہے لیکن یہ نہیں کر رہا ہے کہ جب آپ کے مقابو آجا ان کو برکلی ختم کر دو یعنی ان پر ہاتھ ہلکا رکھنا ہے یا برابری کا رکھنا ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے کون سے مہینوں میں حرمت والا مہین ہے اتنی ہی آپ کو پرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ بس اتنا لڑیں جتنا کہ وہ آپ سے لڑتے ہیں دوسرا اتم الحج یہ جو ہے نا یہاں سے آیت ہے اس ویری انٹرسٹنگ ایک دفعہ حج شروع کر دیا جائے یا عمرہ تو کمپلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے یہ ایک فقی معاملہ ہے سمجھ دے والی بات ہے کہ اللہ کے لیے جب بھی کوئی کام شروع کریں روزہ رکھنا شروع کریں تو پورا کرنا ضروری ہے نماز شروع کریں تو پوری کرنی ضروری ہے عبادات میں یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ جب ایک کام شروع کیا جائے خاص اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کو بیچ میں نہیں چھوڑا جا سکتا تو حج ایک ایک ایسا معاملہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے ایرام پہنے سے وہ تو کئی مہینے پہلے انسان سٹارٹ کر دیتا ہے حج کا عجر بھی شروع ہو جاتا ہے تو اگر ہستے میں کوئی تکلیف آئے اور آتی تھی اب تو کھوڑے کم ہو گئی ہے لیکن پہلے تو کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے سفر میں تو فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ اگر تم روک لیے جاؤ کیسے روک لیے جاؤ گے بیماری کے ذریعے بیمار بھی جاتا تھا انسان کچھ دشمن بھی آگے آجاتے تھے رستہ روک لیتے تھے جانے نہیں تو مطلب ہے یہ آپ کے لیے ایک اعبادات میں ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا کہ پھر کیا کرو گے تم تو کہا جا رہا ہے کہ حج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی دے کر وہ وہ حق مکمل کیا جا سکتا ہے اس کا اگزامپل کیا تھا نیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں وہ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان نکلے تھے مدینہ سے عمرے کی نیت سے اور انہوں نے دشمن انہوں کو روک لیا باہر تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا یہی سے قربانی بھیج دی جائے اور حلق کر لیے جائیں سر یعنی اپنے جو منوا لیے جائیں اور جو صحابہ تھے ان کے لئے بڑی مشکل بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیے بغیر ہم واپس چلے جائیں تو پھر نیوی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اپنا حلق کر آیا اور انہوں نے سلمہ تھی شاید دونے نے یہ ان کو مشورہ دیا تو باقی لوگوں نے بھی پھر فالو کیا ان کو تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس کو کس طرح سے بلکہ ایک سپیشل دعا مانگی جاتی ہے شیزاد صاحب وہ شیئر کی جائے گا گروپ میں کہ جب آپ حج پہ جائیں تو وہ آپ مانگ لیں تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ رستے میں جہاں بھی آپ روک لیے جائیں آپ وہیں پر کمپلیٹ کر کے واپس آ سکتے ہیں ادھر وائز ادھر وائز آپ کو اپنی زندگی میں دوبارہ جا کر وہ حج کمپلیٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پر دیئے ہوئے قرآن میں تو یہ بات آئی ہے کہ بھئی آپ نے جب تک آپ کی قربانی پہنچنا جائے قربان کا آپ نے اپنا سر منوانا نہیں ہے لیکن حدیث میں بلکہ جو تھا آخری حج تھا حجت الویدا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریایت دی دی تھی لوگوں کو کہ اگر ان کے اگر انہیں سر مڑوا لیے اور ابھی قربانی تک نہیں پہنچا ان کا جانور تب اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا برادر عبد الرشید صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں جیسا السلام علیکم السلام علیکم ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر کہیں راستے میں روک لیا جائے تو وہ قربانی کو آگے پہنچا دے اور خود حلق کروالے تو اس کا حج مکمل ہو جائے حج تو میں میرا خیال ہے عمرے کے بارے میں تو یہ ہے حدیث میں حج کے بارے میں یہ ایک دعا ساتھ وہ پڑھ لے مجھا وہ دعا یاد نہیں آرہی لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ پھر یہ فقی مسئلہ ہے ویسے شہزاد صاحب آپ بعد میں شیئر کر لیجئے اس مسئلے کو کہ حج اگر بیچ میں رک جائے تو اس کو کیسے پھر کمپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے عبدالرشید بھائی مجھے میں انشاءاللہ شیئر کر لوں گا گروپ کے کیونکہ اس میں بڑے ایک مسئلہ تو میں نے آپ پر سامنے رکھ دیا یہاں پر ہنیفی اس بات پہ یا کچھ کچھ جو ہے نا مذہب اس بات پہ بہت رکھتے ہیں مجھے یاد آپ جائے نا حج پہ تو سر نہیں مڑواتے جب تک شور نہ ہو جائے کہ میرا جانور اس کی اسی قربانی یا ہم کھڑے ہوتے لسٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں فون کریں گے آپ پہ قربانی ہوگی تب آپ سر حلق کرائیں گے جبکہ ایسے ہی ہوتا ہے حج پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بینک جب بینک قربانی کرنی ہوتی ہے تو کبھی کبھار آپ آپ کی قربانی دوسرے دن بھی ہوتی ہے تو آپ وہ دوسرے دن تک جو ہے حلق نہیں کرواتے حرام میں جب بینک 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 اس لیے فکی مسئلہ ہے کیونکہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ریت دی تھی حج تلویدار کے موقع پہ تو وہ بیسٹ لیفت 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 آج آج اور یہاں پر حج تلویدار سسٹر جی میں بھی ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ہوتے تو ان سے ان کا بھی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے قربانی کرنی ہے تو انہوں نے اپنا جیسے بال نہیں کٹنے یا ناخون نہیں کٹنے تو یہ کب تک ہے اگر ان کی قربانی جیسے دوسرے یہ تیسرے دن ہو رہی ہے تو پھر تب تک نہیں ان کو کٹنے ہوں گے اچھا پہلی بات تو وہ فرض نہیں ہے وہ علا معاملہ جی وہ تو سنت ہے جی اچھا تو اس میں ہی ہوتا کہ جب تک قربانی نہیں ہوتی کہ اس وقت تک آپ آپ نے بال اور ناخون نہیں کٹھتے تو اگر آپ پہلے دن نہیں کرتے سیکنڈ دن کرتے ہیں تو اگین فکی معامل ہے آہ 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 وڈ ٹین ٹو ٹو ٹ کھے کہ اس وقت تک نہیں کریں گے جاتا اب قربانی نہیں ہوگی آہ اب یہ بھی کہیں گے فیدیت من سیام کتنے روزے کتنے روزے رکھنے پڑیں گے یہ بھی تو فقی مسئلہ آگئی یہاں پہ جو جاتا ہے مجھے یاد ہے روزے تین دن کے صدقہ جو ہے وہ چھے میسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور نصر جو ہے وہ ایک ہوگی ایک حدی ہوگی یعنی کہ ایک بکرا یا بھی تو یہ بھی فکس یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا آہ حدیث حدیثوں میں یہ دیا ہوئے کہ چھے میسکینوں کو کھانا کھلانا اور تین روزے رکھنا and so on وہ تو آگے آ رہی ہے وہ دوسری وہ اور آئیت ہے وہ تین اور ساتھ والی جو ہے وہ مجھے بھی یاد نہیں آرہی ہاں یہ وہی ہے وہ شاید وہ قربانی کے اس سے ہے مطلب جو قربانی نہیں دے رہا ہے شاید اچھا ہاں جو قربانی مجسر نہ آئے اس کے لیے تین اور درہ اور ساتھ جو ہے آگے آئیت آ رہی ہے تو اس پیج پر اب ہم آ جاتے ہیں grammar کے point جی حسن امام صاحب اور نہیں ہے سر یا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے دی کوئی ایک کرنا ہے بلکل ایسے ہی ہے کوئی ایک کرنا ہے تینوں کی بات اور نہیں ہے سر اور اور انگلیش کا اور ہوگے نا یہ سر یا ہے سر انگلیش کا تو اور ہے نا ہوئی کہا ہوگا یہ سر انگلیش کا اور ہے بلکل ٹھیک کہتا ہے بلکل یہ یا یا ہے او یا ہوتا ہے سیام یا صدقہ یا نسک اچھا اب آ جاتے ہیں اس کے grammar کے point کوئی سے کسی ہو کوئی نظر آ رہا ہے یہاں پہ جواب شرط فیل شرط کون بتائے گا ہاتھ کھڑا کر کے جی سسٹر ارجمن جی پہلا تو جو نظر آ رہا ہے مجھے وہ یہاں سے فمن اعتداء علیکم فرحتدو علیہی بیمثلی ماتداء علیکم ماشاءاللہ من جو ہے یہاں سے شروع ہو رہے اعتداء تو اعتداء اس کا فیل ہوگا جی جی اعتداء جو ہے فیلو شرط ہوگا بلکل اور علیکم تو اس کا یہ علیکم ہوگا اس کا جی نہیں اس کا جواب شرط تلاش کرنا ہے اچھا جواب شرط تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے فا سے شروع ہو رہا ہے فا تدو سے شروع ہو رہا ہے فا تدو فا تدو علیہی بیمثلی ماتداء علیکم ماشاءاللہ تو یہ آپ کو آپ نے جو ہے نا یہ پیر آج کنسلڈ کر لی اس میں یاد ہے کہ فا آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں پر یہ عمر آ رہا ہے ایت دو ایت دو عمر ہے نا ایت دو عمر ہے جی جی اچھا اب اور کون تلاش کرے گا بھائی زیاد رسول بھائی ماشاءاللہ فا ان احسرتم تو اب question یہ ہے ان احسرتم میں بتائیے ادات و شرط کیا ہے ان ماشاءاللہ اور فیلو شرط کیا ہے احسرتم احسرتم فیلو شرط ہو گیا اب آج جواب مستعی سرا ایکسلنٹ مستعی سرا کیا ہو گیا اس کا جواب پرفیکٹ ہو گیا نیکسٹ کوئی اور بھی ہے اس سلائیڈ پہ حسن امام صاحب آپ بتا رہے ہیں یہ سر ہے کہ فمن کانا من کم مریضن اور بھی جی سر یہ ہے سر ایکسلنٹ تو اس میں من کہیں گے کہ یہ ادات و شرط ہے یہ من سر ادات و شرط ہے اور کانا جو ہے وہ فیلو شرط ہے کانا فیلو شرط ہو گیا فیلو شرط ہے اور جواب و شرط کدھر ہے یہ تو تلاش کرے یہ سر فیدیتن ماشاءاللہ فیدیتن سر جواب یہ سر جواب و شرط آئی اس کا مطلب ہے ہماری ایکسرسائز آج کام کی آئی ہم نے سارے جھونڈ لی ہے اچھا اور آج کے لیسن میں کوئی کسی کو کوئی اس میں کوئی ڈیفکلٹی یا کوسچن ہے یہ نہیں آئے گا اس میں شرط جواب و شرط میں کیسے آ رہے ہیں مجھے بتایا پہلے دونے نا ادا یہ ہو جائے گا شرط پر حتہ جواب و شرط ہو جائے گا سر ابھی ہم نے کہا ادا تو شرط چاہیے اس میں ادا تو شرط تلاش کرے نا کہ من آیا ہے کہ من آیا ہے کہ ادا آیا ہے وہ ہم نے بات کی تین چیزیں چاہیے رائیٹ کوئی نہیں ہے نا ادا تو شرط یہ حتہ تو نہیں ہے سر نہیں حتہ تو نہیں ادا تو ہم نے کہا تھے حتہ استعمال ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ ایسے استعمال نہیں ہو رہا یہاں کیسے استعمال ہو رہا ہے گوڈ کوئسٹن حتہ کہ یہاں کیا معنی ہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ ایکسلنٹ جب یہاں تک کہ ہوتا ہے معنی میں تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے مزارے کے ساتھ اس کے بعد جو یبلغا یہ اصلی عادت کیا تھی اس کی یبلغو یبلغو تو اس کو اس نے کیا کر دی حتہ نے منصوب کر دیا منصوب کر دیا کیونکہ حتہ کے ساتھ آپ سمجھ لیں اس کے ساتھ بھی انشپا ہوا ہوتا ہے جیسے وہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہیں دیکھا تھا کہ جی وہ شپا ہوتا لی کے ساتھ اس کے ساتھ بھی انشپا ہوتا ہے یبلغا پرفیکٹ اچھا اور کونسی بات تھی یہاں پر let's see any questions here کہ آگے چلیں جی اس میں جو ہے یہاں پر بھی نہیں ہے یہ شپ بلکل ہے کسی نے بتایا تھا نہیں بتایا ابھی تک ماشا آپ نے بتا دیا تو کونسا بتا ہے اس میں عدات و شرط کیا ہے جی اس کے اندر ہو گیا تھا یہ حسن بھائی نے بتا دیا تھا رائی اچھا مانے نا تو اس سے پہلے جو تھا فین اسرتم میرا خیال تھا انہوں نے وہ بتایا تھا اچھا جی وہ بھی کسی نے بتایا تھا بڑ بڑ یہ بھی ہے میں نے سر بتا دیا تھا اچھا اچھا تو اگر میں آپ سے ایسی رینڈم پوچھوں کہ مریدن منصوب کیوں ہیں تو بتا سکتے ہیں مریدن جتہی منصوب آتا ہے کوئی بتاؤنے چاہیے نا کہ مریدن منصوب ہے تو کیوں منصوب ہے کون بتائے گا رضوان اختر بھائی یا میرسل سلمان سر کانہ کی وجہ سے سر کانہ کا وہ کانہ کیا کیا یہ خبر ہے کانہ کی اسم ہے اسم کانہ منصوب خبر کانہ خبر ہے کانہ کی اس لیے یہ اس لیے یہ منصوب ہے اس طرح اگر میں آپ سے کہوں روسہ کم یہ کیوں منصوب ہے روسہ کم جی میرسل سلمان روسہ کم کیوں منصوب ہے سر کیونکہ یہاں پہ یہ جا رہے لا تحلقو روسہ کم سر یہ وہ ہے مفہول ہے اس لیے مفہول بھی ہی ہے بلکل اس انداز میں سارے آپ کو جو ہے نا اگر میں آپ سے کہوں المحسینین کا کیا اعراب ہے المحسینین یعنی کیا یہ مجرور ہے منصوب ہے یا مرفوع ہے اور سیکنڈ قویسٹن ہوں گا کیوں تو کون بتائیں گے سیسٹر فائزہ بتائیں گی جی سیسٹر یہ سیر منصوب ہے منصوب ہے اور کیوں منصوب ہے یہ یحب المحسینین یہ سر مفہول ہے مفہول بھی ہی ہے بلکل اس لیے اور اس کی منصوب کی نشانی کیا ہے یا ایکسلنٹ اسی طرح اگر ہم کوئی اور دیکھنا چاہیں لیٹس سی جی حسن بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سو ہمارا یہ پی جی سر تو لیٹس موڈ دیکھ سلائے کوئی اس کے بارے میں کوئی تدبر کیا پوائنٹ اینی باڈی وانسو شیئر ان آیات کو دیکھتے ہوئے کیا ہمیں سبق مل رہا ہے جی زیادہ بھائی جی سر آواز نہیں آئی زیادہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں جی تو کوئی تدبر کی بات اس میں ہے کہ ہمیں کیا پوائنٹ ملتا ہے لیسن ملتا ہے یہ سر احکامات کی وضاحت اللہ تعالی نے اس میں کی ہے واضح کیا ہے یعنی اس میں جو تو کوئیسٹنز پیدا ہو سکتے ہیں ان سوالوں کے جواب دیئے ہیں واضح طور پر میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ میں یہاں سے آج ٹیک ہوم کیا میرے لئے میں آج گھر جاؤں تو میں کیا لے کے جاؤں ان آیات سے جو ملتا ہے سیما رزوان سیما رزوان اب آئی آواز جی بتائیے کیا لیسنز ہے یہ تمام احکامات جو دے گئے ہیں ان کے درجات تو پھر اللہ کی محبت ساتھی مجھے آٹھ کے لیے آپ سے نہیں یہ سنتی اس لئے آپ کی آواز نہیں آرہی اب دو رشید بھائی کیا کہہ رہے ہیں سر مجھے جو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے کہ جو لوگ اس آیت سے جو لوگ جہاد فی صلی اللہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور کیونکہ جہاد فی صلی اللہ وہ ساری قومی زندگی کا طریقہ کار ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو جہاد فی صلی اللہ اپنا مال خرچ نہیں کرتے سے وہ کسی مطلب بیسیکلی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں خدا واندی تعالیٰ ان سے بہت ناراض رہتا ہے ان لوگوں سے صحیح ہے میں کوئی صحیح ہے ایک بات تو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اور ایسے لوگوں کو اور اس کو یہ نیکی ہے وہ آسنو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا بہت زیادہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں بہت زیادہ پسند کرتا ہے احسان کرنا کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ نیکی احسان کی کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ نیکی کسی کے ساتھ نیکی کرنا احسان ہوتا ہے اور یہ ہائیس لیول ہے یہ ہائیس لیول ہے جیسے اکبر ہے اصغر ہے اسی طرح جو ہے احسان ہے جی آسن آسنو بلکل پہ اب بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوگئے اظہار بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں جی اظہار الحق صاحب اظہار بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی اس میں یہی لیسن ہے کہ حج اور عمرہ ایک مشکل عبادات ہیں لیکن اللہ نے اس میں ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں رکھ دی ہیں بہت ساری آسانیاں اور جنرل ہمیں پرنسپل پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بھی آسانی ہے اور جہاں پر انسان کو کوئی تکلیف ہو تو اس وقت اس سے وہ عبادت میں اس کو مل جاتی ہے آسانی سفر میں مل جاتی ہے آسانی تو یہ آسانی بھی ہے اور ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے دی ہوئی ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں صدقہ دے لیں قربانی کر لیں ہر طرح سے سپورٹیو ایویڈنس ہے بھائی میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ اس میں آخری لائن میں جو ہے من کی وجہ سے سیام تو مجرور ہو گیا تو یہ جو صدقہ دن و نسک جو ہے یہ بھی کیا من کا یا سر ہے سب پہ دیکھ Dawn aer نئی اطرف کلائے گا من سیامننعو صدقتن سیام پر و نسکن تینو آپ یوں سمجھیں 만나 ف فجیتو من سیامن یا و ف جیتو من صدقتن یا و ف جیتو من نسکن تینوں پہ فدیا آرہا ہے فدیا کیا ہو سکتا ہے سیام میں اس سے ہو سکتا ہے صدقی میں ہو سکتا ہے یہ نسکنی سے تینوں میں سے ہو سکتا ہے تو یہ من کا یسد ہے کہ یہ سب مجرور ہیں آپ یوں کہیں گے کہ من کا اثر سیام پہ ہوا ہے اور صدقہ جوہاں وہ سیام پہ عطف کر رہا ہے اور نسک وہ بھی سیام پہ عطف کر رہا ہے ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے نا ایک مجرور پھر باقی اس کی اوپر آ کر آپ رکھ سکتی ہے صدقہ کو سیام پہ رکھ دیں نسک کو سیام کی اوپر رکھ دیں تو وہ بھی اسی اتنی حاج سے مجرور ہو جائے جی اسحار میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سیام پہ رکھ سکتی ہے مجرور مجرور سکتی ہے سیام پہ رکھ سکتی ہے سیام پہ رکھ سکتی ہے سیام پہ رکھ سکتی ہے Saskia Uhr لیا مجرور کی ع آپ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا خسوق ولا جدان في الحج وما تفعلوا من خن يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا اولی الالباب صدق والعظيم آئیے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں روان ترجمہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب پھر تم امن میں ہو فَمَنْ تَمَتْعَى بِالْعُمْرَةِ الْحَجْ تو پس جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي تو اسے جو قربانی مجسر آجائے وہ دے فَمَنْ لَمْ جَجِدْ اور جو قربانی نہ پائے جس کو قربانی نہ مجسر آئے فَسَيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامِنْ تو اس پر واجب کہ وہ روزے رکھے تین دن کے فِالْحَجْ یعنی حج کے دنوں میں وَسَبْعَتِنْ اِذَا رَجَاتُمْ اور سات باقی جب تم واپس لوٹ جاؤ اپنے کار تِلْكَ اَشْرَةٌ قَامِلَ اور یہ ہوئے پورے کے پورے دس ذَلِكَ الْإِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَحْلُهُ یہ کس کے لیے اس کے لیے کہ جو نہ پائے اپنے گھر والوں کو حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب حاضرین میں سے یعنی جس کا گھر جو ہے مسجد حرام کے آس پاس نہیں ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے یعنی وہ شخص جو باہر سے آیا ہوا ہے اور وہ اپنے پاس قربانی اس کو مجسر نہ ہو اس کے لیے کہ تین دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں اور ساتھ واپس جا کر اگر وہ باہر سے آیا ہوا ہے وَتَّقُوا اللَّهُ اور ڈرو اللہ سے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ بے شک اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے یا سخت عذاب دے سکتا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں مقرر ہیں فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ تو جو اپنے پر فرض کر لے ان مہینوں میں حج کو یعنی جو حج کا ارادہ کر لے فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِتَا تو پھر وہ کسی قسم کی کوئی بے ہیائی کی گفتگو اور نہ ہی کوئی فسق کوئی گناہ کوئی گالی گلوچ اور نہ ہی کوئی جدال کوئی جھگڑا حتا پئے یا زبان سے فِلْحَج تین چیزوں کے مطلق اور لا لا بڑے سپیشل لا آیتینوں وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ تو جو ایسا جو تم میں سے کرے گا کوئی بھی بھلائی تو اللہ اس نیکی کو خوب اچھی طرح جانتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا تو بس تم کیا کرو رستے کا خرچ زادے راہ ساپ لے کر چلو اور یاد رکھو کہ سب سے بہترین زادے راہ تو تقوی ہے وَتَقُونِي اور تم سب درو مجھ سے یَعُلِ الْأَلْبَاب اے عقل والو یا اے جاننے والو جن کے پاس کوئی عقل یا سمجھ ہے تو یہ تو ہیں اس کا ترجمہ ہوا آئیے الفاظ کو دیکھتے ہیں ہمارے لئے کون سے نئے الفاظ ہیں وَإِذَا أَمِنْتُمْ أَمِنَا يَعْمَنُوْ امن میں ہونا امن تم دیکھیں اِذَا کے ساتھ آئے گا تو فوری کیا ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا پریزنٹ میں کہ جب تم امن میں ہو یہ تمنان سے ہو تمہیں یعنی یہاں پر پچھلے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ نہ تمہیں کسی نے روکا ہے نہ تم روکے گئے ہو نہ تم کسی تکلیف میں ہو تو اب جب تم آ جاؤ تو تمہارے پاس کیا چوائس ہے وَمَنْ تَمَتْتَعَا تَمَتْتَعَا ہوتا ہے انجوائی کرنا تَمَتْتَعَا اس لفظ کو دیکھتے ہیں سوائز چلی گئی ہے اوکے سوری دیکھتے ہیں ایک سیکنٹ ہم آگئی نہیں جی آگئی ہے آگئی ہے آگئی ہے میں دور بیٹھوں آپ سے ٹائم لگتا ہے فَمَنْ تَمَتْتَعَا تَمَتْتَعَا جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے یہ تفاول کے وزن پر ہے فائدہ اٹھانا کس انداز میں کہ آپ اس کو انجوائی بھی کریں تَمَتْتَعَا تو حَجِ تَمَتْتَعَا ہمیں آج بات کریں گے تفصیل سے اس کے بارے میں کہ یہ یہاں پر کیا مراد ہے حَجِ تَمَتْتَعَا تو تَمَتْتَعَا ہو گیا نیکسٹ اس تئیسرہ ہم کر چکے پہلے لَمْ جَجِد جَجِدُ سَيْجِد رَجَعْتُمْ اَشْرَ قَامِلَ قَامِلَةً 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 قَامَلَةً يَكْمُلُ وہ پورا ہوا کامل ان دوں میں بھی استعمال ہو تکا مکمل تو دس کے دس مکمل اَشْرَةٌ قَامِلَةً آلُو حَذَرِ الْمَسْجِد حَرَامً رَبْتَقُو وَعْلَمُو کوئی لفظ بھی نیا نہیں ہے یہاں پہ اَشْرُمْ مَعْلُومَاتً یہ تو میں خلق رَفَثَ يَرْفُسُ سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جمع کرنا سے لے کر کوئی بھی اس کا معنی یعنی دیفرنٹ طرح سے آتے ہیں بلکہ آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی شاید یہاں تک آپ نہیں کر سکتے حج کے دوران میں آپ تو نہ نکاح کر سکتے ہیں نہ نکاح کروا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ انگیجمنٹ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کوئی ایسی گفتگو کر سکتے ہیں وَلَا فُسُوق کوئی فسق والا کام نافرمانی والا گناہ والا فَسَقَ يَفْسُقُ فِسق فسوق اور جیدال فیوریٹ ہمارا ہے جیدال کہاں سے بناوگا جَادَلَا يُجَادِلُو اور جیدالُ جَاہَدَا يُجَاہِدُ جِحَاد حَاسَوَا يُحَاسَبُ حِسَابُ مَسْدَ جیدال جھگڑا کرنا اور کونسا نیا لفظ ہے تَزَوَّدُ تَزَوَّدَا يَتَزَوَّدُ تَفَعُل کے وزن پر اس نے زادے راہ لیا سفر کا خرچ ساتھ لیا یعنی ساتھ چلتے ہوئے جو ضرورت کا خرچ اور اُلِ الْعَلْبَاب لُوب کی جمع یہ بھی معنی عقل کے ہیں تو ای تنگ الفاظ ہمارے کلیر ہو گئے سارے کسی کا الفاظ میں کوئیسچن تو کوئی نہیں سمدتا جی میرا ایک سوال ہے آپ نے بھی جو بتایا معلومات کا اشہرم معلومات تو یہ معلومات تو علیمہ سے ہے تو یہ مونس کا سیغہ کیوں آ رہا ہے مونس کے یہ میں آپ سے پوچھوں گا آپ اس کے بعد میں سوچیں جب جہاں تک پہنچتے ہیں اوہ جی جی لیکن نہیں میں سوچ نہیں تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شہر کیونکہ اس میں جمع مقصر ہے لیکن اس میں تو پھر واحد کا سیغہ ہوتا ہے واحد واحد مونس جی ہاں تو اب آپ اب آپ ایک لیول پہ اور آگے سوچیں چل کے آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ یہ انسان دیکھتے ہی کہتا ہے کہ جی اگر تو میں نے رول اپنا لگاؤں تو اشہر جو ہے یہ جمع جمع مقصر ہے جمع مقصر ہے اس کے ساتھ اس کی صفت جو آنی چاہیے وہ واحد آنی چاہیے جی تو ہم نے شاید ایک دو لیسن میں پہلے پڑھا ہے کہ ضروری نہیں ہے وہ جو کھڑکی ہے کھلی رکھنی ہے اپنے وہ جو رول ہیں ان رول میں یہ ہے کہ یہ دونوں طرح سے آ سکتا ہے ایامن مادودات یاد ہے آپ کو ایامن مادودہ دونوں طرح سے دونوں طرح سے آیا ہے یہاں پر بھی دونوں طرح سے معلومات بھی جائز ہے استعمال گرامر تو بات میں بنی ہے یہ تو اس سے پہلے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہوگی آچھا اب ہم نے الفاظ ہم نے سب کلیر کر لی اس میں ہاں ریگارڈنگ اس کے باتے اس کی مختصر شرع تو فمن تمتا بالعمراتا بالعمراتی الالحج اس سے مراد کیا ہے حج تمتو وہ ہوتا ہے جس میں جب آپ حج کے لیے پہنچتے ہیں مکہ تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں عمرہ اور عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنا احرام آپ اتار دیتے ہیں تو یہ نومورین احرام اور اس کے بعد آپ تواف کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ آٹھ تحریف کو صبح جب آپ نے جانا ہوتا ہے منا تو آپ دوبارہ احرام پانتے ہیں یہ جو درمیان میں آپ رخصت لیتے ہیں یہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں کس چیز کا فائدہ کیونکہ آپ پر وہ پابندیاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں احرام والی آپ میں احرام اتار دیا اب آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس دوران میں اور اس کو کہتا ہے تمت 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 اور دوسرا حج ہوتا ہے جو کہ قراتہ ہے حج قرآن جس میں آپ اپنا احرام جو ہے وہ اتارتے نہیں ہیں اس کے بعد عمرے کے بعد بلکہ کنٹنیو احرام کی حالت میں رہتے ہیں یعنی حج تو آٹھ طریق سے شروع ہونا ہے نا اس سے پہلے آپ کوئی چارت زلجہ کو پہنچ جاتا ہے کوئی اس سے پہلے کوئی مہینہ پہلے پہنچ جاتا ہے تو جو مہینہ پہلے بھی پہنچا ہوئے وہ بھی قرآن کے لیت سے کر رہا ہے تو وہ پورا مہینہ اپنے احرام میں رہے گا امیجن کریں ساری اس کے اوپر وہ اترا اترا مشکل ہو جائے گا یعنی ذرا سی غلطی کرنا بھی بہت بڑی غلطی کے برابر ہوتا ہے تو اس لئے یہ مقصد دی گئی ہے کہ تمتو کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسا آج کیا تھا بتا سکتا تمتو کیا تھا یا قرآن کیا تھا یا افراد جی قرآن کیا تھا قرآن کیا تھا لیکن جب قرآن کیا دوسروں کو کیا کہا دوسروں کو انہوں نے منع کیا تھا یعنی انہوں نے ہماری لیے یہی نصیت چھوڑی کہ آپ لوگ تمتو کریں تمتو کریں تمتو کریں اور یہی کہا شاید کہ وہ بھی اگر دوبارہ کرتے یا کریں تو تمتو کریں تو یہ ہمیں دی گئی اچھوٹ اور جو لوگ ادھر کی رہنے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جو تھرڈ ٹائپ آف آج ہے جس میں قربانی ضروری نہیں ہے افراد 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 تو یہ تو ایک بات ہے عمرہ کے مطلق اور کونسی بات ہے یہاں پہ اور یہ پتہ چلا گیا کہ جو لوگ وہاں نہیں رہتے ان کے لئے یہ نہیں ہے اَنُّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْحِقَابِ اَلْحَجُّنْ اَشْرُ مَعْلُمَاتِ اچھا یہ جو سینٹنس ہے نا فَمَنْ فَرَدَ فِهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوكَ وَلَا جِدَالَ آپ میں سے جس نے حج کیا ہے یقین کریں کہ یہ تینوں چیلنجز آتے ہیں یہ نہیں تو ایک ضرور آتے ہیں ان میں سے کہ جب آپ یوں سوچیں کہ آپ نے وہ تمام کے تمام اپنے اوقات میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور آپ کے ساتھ بہت سے نائن صافی ہیں ہوتی ہیں آپ کا آپریٹر کچھ کہتا ہے آپ کو بس چلتی نہیں ہے ٹائم پہ اَنْ سو اَنْ اَنْ سو فُور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں جھگڑا نہیں کرنا گاری گلوش نہیں کرنا یا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی جس کے اندر رفضہ کا میں لا کا تقرار آیا ہے دیکھیں ہر یہ لا ایک دفعہ بھی آتا تب بھی کافی تھا دوسری بات کون ہے یہ لا کون سا والا لا ہے کسی کو بتا سکتا ہے یہ لا کی بہت ساری قسموں کی ہم نے بات کی تھی لا ناہیہ لا نافیہ یہ والا کون سا لا ہے جی لا نافیہ یہ لا ایتا کی جسر ہم نے ایک لا ادوانہ پڑھا تھا پچھلے سبق میں یاد ہے کسی کو فلا ادوانہ وہاں پر میں نے بتایا کہ یہ لا کون سا ہے جنس کی نفس جنس کی پورے جنس کی نفس لا نافیہ تولیل جنس مطمورا دی ہے جسا لا رائبہ فیہی لا الہ الا اللہ تو یہ جو لا آتا ہے نا اس کے ساتھ جب جو نگیشن ہوتی ہے وہ بہت سخت نگیشن ہے یعنی ہر طرح کا رفضہ ہر طرح کا فصول ہر طرح کا جدال ممنوع ہے تو یہ وہ لا ہے اور لائن افی جنسہ سر لائن افی جنسہ بالکل اور آخری لائن میں خاص بات ہے اس کا بیگراؤن یہ ہے کہ ای تنگ یہ ابن عباس رضی عنو کی تشریح میں ہے کہ یمن کے لوگ جب آتے تھے نا حج کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہم تو کچھ بھی رہ کے نہیں جائیں گے توقت اللہ پہ کر کے جائیں گے اور وہاں جاکہ ان کو مانگنا پڑتا تھا لوگوں سے مانگتے تھے تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنا ذا دے رہا بلکہ اپنا بھی لے کر رہا اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ میرا خیال اسٹار یہی بتا رہا ہوگا ابن عباس انہوں سے روایت ہے کہ اہل یمن کی عادت تھی جب وہ حج کو آتے اپنے ساتھ زادرہ نہ لاتے اس کو توقل کے خلاف سمجھتے جب پہنچتے ہیں مکہ تو لوگوں سے بھیگ مانگتے ہیں اور بعض وقت نوٹ مار حضرت تک بات پہنچ جاتی اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قدر ساتھ جائے کرو کہ وہاں جا کر تمہیں کسی سے مانگنا نہ پڑے اور پھر یہ بھی بتایا کہ خائر و ذات تقوی یہ تقوی جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے اللہ سے کی نراز کی نہیں لینی وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ساتھ بھی لے جانا ضروری ہے تو اب آ جاتے ہیں اس کے گرامر پوائنٹ ریویو سے کسی کا کوئی کوئیسٹن اس کے یعنی ووکیبلری کے بارے میں شرع کے بارے میں کسی کے کوئی کومنٹس حج کے متعلق اگر میں کہوں آپ ایسے سب نے تو حج نہیں کیا ہوگا کوئی ہے ہمارے گروپ میں جس نے حج نہیں کیا ہوا ہوں گے لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جس نے حج نہیں کیا ہوا کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا سب نے حج کیا ہوا ہے مینے نہیں کیا ہوا ہے جی میں نے نہیں کیا ہوا ہے ہاتھ نہیں کھڑا کیا میں سے میں نے بھی یہ بھی نہیں کیا ہوا آپ نے بھی نہیں کیا میری آپ سے ایک ریکویسٹ جیسی استطاعت ہونا حج پہ چلے جانا چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب میں ایک ایسی اوبر میں پہنچوں گا جب ساری میری ریسپونسیں مداریاں ختم ہو جائیں گی تب میں حج پہ جاؤں گا اور یہ ایسی بات ہے نصیب کی بات ہے اور سوچ کی بات ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس استطاعت ہے لیکن ہم حج پہ نہیں جاتے اور بہت سے ایسے جن کو شوق کرتے ہیں ہر سال جانے کا that's good الحمدللہ تو اب بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی دن میں جن لوگوں نے حج نہیں کیا وہ نیت کر لیں کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے ہمارے پاس ایسے حلاتوں ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں this is very important نیت کے بغیر resources بھی شاید نہ آئے جنہوں نے hands raise کیا ہوا ہے کوئی comment کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سار جی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر سال کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو ایک عج فرض ہوتا ہے چلیں وہ انہوں نے کر لیا اب آگے پیچھے کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہوتا ہے اور اگر وہ ان کو کرا دیں کسی ایک کو جو کہ شوق رکھتا ہو تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے سر بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے میں تو کہتا ہوں کہ آپ بار بار اس بات کو کہیں تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات آ کر لگے تاکہ ہم کسی کو اگر اور خود بھی اگر جائیں تو حج یہ بدل کر لیں کسی کے لیے جو نہیں جا سکتا یہ بھی کر سکتے ہیں پتہ ہے آپ کو تو یہ بڑی اچھی بات کیا سر یہ زندگ کے لیے کر سکتے ہیں یا جو فوت ہو چکے رشتدار اس کے لیے حج بدل کر سکتے ہیں سر فوت ہوئے کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ نیت کر گئے اور وہ کر نہ سکے ادروائز میرے اگر کے مطابق تو ان زندگوں کے لیے کر سکتے ہیں جن کو جو اتنے حق کے ساتھ تک مریض ہوں کہ ان کے جانے کا کوئی سوال بنتا نہ ہو تو جنرلی فوت ہو گئے یا ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو حج ایک ایسی ایکسرسائز ہے بلیو میں کہ انسان جو ہے نا بدل تبدیل ہو کر آتا ہے اور جتے لوگوں نے پاکستان میں حج کی ہیں تو تبدیلی تو پاکستان میں آ جانی چاہیے تھی کچھ ہمارا بیلڈن سوف ویر خراب ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ رہی تو حج کے بعد تو آنی چاہیے نا تبدیلی جی سر آنی چاہیے بلکل اگر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں بیٹھ کے غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ حج قبول ہویا بھی یہ کہ نہیں حج قبول ہوئے کہ دلی یا نہیں سر ایک کوئنٹ میں بہنے کرنا ہے حج کے بارے میں جی بتائیے سر وہ وہاں پہ مینہ میں جو سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہوتی ہے اور جنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ پاکستانی قیم میں ہو رہی ہوتی ہے حج کے مسائل کے اوپر باقی سارے اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے حج کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جنگ کا محول ہوتا ہے پسے کیا ہوتا ہے زور اور سر کٹھی پڑ نہیں ہے بسر بہت سارے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا ایسے ہاتھ اسی میں رہ جاتا ہے ایکچلی ہم جنہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں سمہاو I don't know لیکن پھر ہی میرا دل کرتا ہے کہ ہماری لوگوں میں صلاحیت ہے بدلنے کی اور ہے we are a different breed no wonder سر ہم لوگ کلوم مفتی و کلوم طبیب ہیں بلکل ایسے ہی ہے سر اس میں کوئی شاک والی بات ہے میرے سے بوچھے میں آپ کو جوڑ درد کے علاج بتا دیتا ہوں جس کا کہہ ہر ایک یہاں پہ تیار ہوتا ہے تو anyway اب گرامر کی کوئی پوائنٹ کوئی دیکھ لیتے ہیں anybody wants to share یعنی grammar tips here let's ڈھوڑتے ہیں شرط اپنا دے یا پھر آپ اس کے لیے اگر فیور بھی یہ کر سکتے ہیں دو چیزیں سر ایک بات ہے وہ بیماری کی ایسی بیماری ہو جس سے نکلنے کی امید نہ ہو یہ نہ خانسی دکان والی بیماری کی بات نہیں ہو رہی اور اتنی age پہ پہنچ سکے ہوں کہ وہ نہ کر سکتے ہوں تو تب تو بات بنتی ہے دوسری بات جہاں تک پیسے دینے کی بات ہے یہ بھی اگرچہ فکھی مسئلہ ہے لیکن حج اپنے پیسوں اگر آپ اس سرطاعت نہیں ہے تو حج آپ پہ فرض ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو اگر اس کی سرطاعت ہے ہی نہیں تو وہ تو ویسے سیدھا اس کے لیے حج اس کے حق میں لکھا گیا سو پھر تو حج مطلب ہے اس کے لیے کرنا کا کوئی جواز تو نہیں بنتا ہاں یہ ہے جو کسی بھائی نے بات کی آپ اپنے پیسے کسی کو دے دیں کہ وہ حج کر لیں بہت اچھی بات ہے کیسے کہیں گے اچھا سر میں اس طرح یہ کہنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تمام آمال کی بنیاد اور ماخذ اور منبط اسرط تقوی ہیں اور جتنے آمال ہم کرتے ہیں ان کا بھی مقصد تقوی ہی حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں ہم میں تقوی کیوں نہیں حاصل ہوتا اور ہم متقی کیوں نہیں ہوتے اور ہم تمام کام بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں لیکن متقی نہیں ہوتا ہے یعنی اللہ کا تقوی ہمارے اندر نہیں آتا ہے تو کیا ہمارے ایمان میں کم کمی ہے سر میں مجھے کہتے ہوئے کہتے ہیں جھر جھری سے آ رہی ہے میں کیسے اس بات کا جواب دوں چونکہ آپ نے پوچھ بیٹھے ہیں تو میں اگر آپ سے یہ بات کروں کہ کیا منافق نمازیں نہیں پڑھتے تھے کیا منافق حج نہیں کرتے تھے کیا منافق جہاد نہیں کرتے تھے بتائیے جی سر کرتے تھے کرتے تھے پس جواب آپ کے سامنے آیا یعنی یہ کنسپٹ ہی نہیں تھا سر اس زمانے میں کہ کوئی ایمان بھی لے آئے اور پھر عمل بھی نہ کرے اور اس کے خلاف کوئی سوچے سمجھے یا عمل کرے آج ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور خلاف عمل بھی کر رہے ہیں دلی کیفیت ہے دل کی کیفیت ہے دل میں ایمان نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں زبان سے ایمان ہے دل میں نہیں ہے دل میں اگر ایمان ہو تو انسان تو کبھی رشوت دینے کا سوچے بھی نہ جی سر رسک ہمارا پری ڈیٹرمنٹ ہے جی جی اس میں کوئی شک والی بات ہے پھر ہم کیوں بڑھانا چاہتے ہیں کسی اور طریقے سے بے شک سر بے شک تو کیا سر ہمیں دوبارہ ایمان لانے کی ضرورت ہے ہر بار ہر نماز میں ایمان لاتے ہیں تشاؤت میں کیا پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ ان اللہ بے شک سر بے شک یہی تو یہی تو ہماری تجدید ایمان کی تجدید ہوتی ہے ہر کیوں سی ایمان کی ہم پڑھتے ہیں یہ بے شک سر بے شک درست لیکن ان کے معنی سمجھ کر پڑھیں تو پھر ایمان داخل ہو ہمارے دلوں میں ایک بات جو ہے نا جو پوزٹیف وہ یہ ہے کہ جب دل بدل جائے نا جس وقت بھی تو پھر پرانی سلیٹیں کلیر ہو جاتی ہیں صاف ہو جاتی ہیں تو یہ تو کہہ سکتے ہیں آج سے میں نہیں زندگی شروع کر سکتا ہوں ایوری ڈی ڈی اور پچھلے سارا تو یہ تو بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی ہم کو یہ ادایت دے گی آمین سر یہاں پر ایک چیز یہ کہ جو ہم عبادات کرتے ہیں زیادہ تر وہ تو سے رواجی بھی بن جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اپنی مدد کے تدبر جو ہوتا ہے کہ جو ہم تھوڑا سا یعنی اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی یعنی صفات پر غور کرے اور دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت پر اس پر غور کرے کہ جن چیزوں کم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہوتی ختم ہونی کیلئے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حاصل کرے آخر جو ہمیشہ کیلئے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ کرے پھر آدمی جو ہے اس کو مطلب کہ ویلیو کر سکتے کہ ہمیں کونسی چیز مجھے پکرنی چاہیے لیکن ہم جو ہیں بس صرف نماز پڑھتے نماز جاتی بھی ہے لیکن سوچ نماز کی طرف ہو بھی نہیں رہی کیا میں کہا جا رہا ہوں کس لیے جا رہا ہوں اب میں نے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تھوڑا سمجھتا ہے کہ اس ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو انگیج کریں نماز قرآن پاک کی تلاوت اور باقی اس کے ساتھ جو ہمارا معاشرہ ہے صرف نماز روزہ زکاة یہ ٹھیک ہے عبادات ہیں لیکن جو زیادہ تر وہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اور اپنے معاملات ٹھیک کریں لین دین بزاروں میں تو اس سے جو ہے چیزیں جو ہے زیادہ تر پھر نفس پر بھی چوٹ پڑتی ہے اور پھر جو حقیقت بھی نصیب ہو جاتی ہے what i think صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا آئیے دیکھیں ان آیات میں شرط والی کونسی آیات ہیں کوئی کرے گا مجھے بتائے گا کہاں سے ادات و شرط فیل و شرط اور جواب و شرط کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں ہو یہ ریاض بھائی آپ پرائی کریں گے کس نے ریز کیا ہوا ہینڈ میرے پاس نظر نہیں آ رہے جی سر فائزہ امین تم ازا جو ہے یہ وہ ہے حرف ہے اس کے لئے شرط کے لئے امین جو ہے یہ فیل ہے لیکن اس کا مجھے جواب شرط سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ فمن تمتع یہ جو ہے یہ تو آگے چلے گئے گا اس کی جواب و شرط مجھے سمجھ نہیں آئی ہے فائزہ امین تم جو ہے اس میں ازا تو وہ ہو گیا حرفی شرط ہو گیا اور امین جو ہے یہ ہو گیا فیل تو جواب و شرط اس کا کیا ہوگا سر اچھا اس میں ایکچلی وہ آپ کا آلیڈی بلٹ ان ہے کہ جب آپ کی تکلیف دور ہو جائے تو پھر آپ تم آپ مطمئن ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا صحیح اس کے بعد یہ نیا سنٹنس شروع ہو رہا فمن تمتع جی سر تو من تمتع میں کون سا شرط ہے من جو ہے من سر حرف ہے تمتع آ جو ہے وہ فیل ہے شرط ہے من یاد سوری من یاد رہ کہ اسم ہے سوری من اسم سوری اسم ہے صحیح اگر ان ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہار تو یہ اسم اسم شرط ہو گیا اب فیل و شرط کیا ہے تمتع تمتع ماشاءاللہ اب تلاش کریں اس میں تمتع بالعمرت الالحج فمستع سر یہ جوابی شرط ہے نہیں آپ اس ترجمہ کریں یہ ماں تو ہوا ہے ماں مسئولہ والا ہے جس نے فائدہ اٹھائے عمرے تلاش اس کا کہہ الالحج پھر سر یہ ہوگا اس کی جوابی شرط نہیں آپ اس کا ترجمہ پہلے کہیں بھمان تمتع بالعمرت الالحج جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا حج کی عمرے عمرے سے فائدہ اٹھائے ہاں ٹھیک ہے اور اسے میسر ہو قربانی ہاں جی جو قربانی من الحدی ٹھیک ہے آگے چلیں فمن لم پس نہ پائے یجد جو نہ پائے تو وہ رکھے روزے فسیام سلاسکی اب یہاں پر دوسرا ایک اور آگیا دیکھیں ابھی تو چل رہا تھا فیلو شرط جی سر ایک بہر آدھی شرط ایک بہر آگیا انٹرسٹنگ دیکھیں پہلے ہی آیا تھا کہ جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک تو اس کو کہہ چاہیے کہ جس کے پاس جو ہے نا قربانی مل حدی اس کو چاہیے کہ وہ دے دے جی سر یہاں پر یہاں جو مسنگ ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا اس کو مجسر ہے قربانی میں سے وہ دے دے اب آگے فمن لم اور جو نہ پائے فمن لم اور جو یجد اور جو نہ پائے تو وہ روزے رکھے اس کا مطلب دلاثتی ایام ان تین دن کے یہ جو ہے نا ادھر آپ کا جو ہے فمن تمتا بالعمرات ایر الحج فمس تائیسرہ من حدی اب یہاں پر جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ کچھ کرے یعنی اس کو چاہیے یہ جواب شرط آ گیا من الحدی یہ جواب شرط ہو گئے پھر نہیں میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر جو ہے نا جواب شرط ان دونوں کا آگے آ رہا ہے فس سیام دیکھیں نا اس کا جو جواب ہے نا وہ یہاں پر ہے فلم اس کے لیے تو یہ ہے کہ یہاں پر واجبون ہے اس جگہ پر مسنگ ہے ہم یہ کہیں گے کہ من الحدی یہاں پر آپ کہیں گے واجبون علیک ہم یعنی اس پر واجب ہے کہ وہ دے دے صحیح ہے سر ٹھیک ٹھیک ہے نا اب نیکس شروع ہو رہا ہے یعنی یہ تھوڑا سارے ذرا ایڈوانس قسم کے آئے کہ جواب شرط یہاں نظر نہیں آ رہا لیکن it is built in اب جو دوسرا ہے نا فمن لمججد اب جو نہ پائے اس کا جواب ہے فس سیامو سلا ست گرر صحیح یعنی فمن لمججد فس سیامو یہ جواب شرط ہے اور پہلے والے کا جواب شرط جو ہے وہ انڈسٹوڈنس میں کہ جو فائدہ اٹھائے ہمورے کا حج تک تو ایکچولی آپ کہہ سکتے ہیں 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 یہی پر اس کا جواب آ گیا ٹھیک ہے اس کا آسانی سے مل جائے حدی یعنی قربانی وہ کرے یہاں جو چیز مسیں گیا نا وہ یہ ہے کہ من حدی سے کرے کیا اس قربانی کو وہ ادا کر دے صحیح ہے آلے چلے نیکس اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے ازا رجعتم جب تم لوٹ جب تم لوٹو تیر کا اشرتن کاملتن سات رو سے جب تم یعنی اگر آپ مکہ کے حرم کے رہنے والے نہیں ہیں تو جب آپ اپنے مقام پہ پہنچو تو پھر سات دن روزے رکھو نہیں نہیں اب میں اگر دا دوں یہاں پر ایک وہی بات ہے ازا رجعتم جب تم لوٹو پھر یہاں پر ایک چیز مسیں گے کیا مسیں گے ازا رجعتم تم پر واجب ہو نہ لائکم کہ تم روزے رکھو باقی یہ ادا والے جو ہے اس کے بعد جو جواب شرط ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے یہاں پر ہم نے یہ والے ابھی کیے نہیں ہیں but you can see آپ جرجوے سے بتا سکتے ہیں کہ یہاں سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ازا رجعتم شرط بعد میں آرہا اور سبا تین پہلے آرہا سبا تین پہلے آگیا نا سوری سبا تین پہلے آگیا میں جاتم بعد میں آیا تو سبا تین پہلے آگیا جواب شرط پہلے آگیا اور اس جو شرط بعد میں آرہا ہے یا اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو جواب ہے آلریڈی پیچھے آ چکا ہے مانہو کہ سابق ہے یعنی اس کا رجعتم کا جو انڈرسٹوڈ ہے وہ پہلے آ گیا سبا تین ٹھیک ہو گیا جب بھی یعنی کہ ازا آئے گا تو اس کا جواب ضروری ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ازا جب بھی قرآن پارکر میں نظر آئے تو ہمیں پتیرڈ ہونا چاہے گا کہ اس کا جواب بھی ہوگا جواب ہوتا ہے لیکن دیکھیں وہ کہیں پیچھے ہوتا ہے آگے ہوتا ہے کیونکہ ازا کا مطلب ہے جب تم لوٹ ہو تو پھر کیا ہوگا جب تم لوٹ ہو کچھ تو آگے ہونا چاہیے نا جب تم لوٹ ہو تو وہ ساتھ روزے رکھ لو یہ پیچھا ہے پیچھے سے اچھے نیکس اگلا بھی بتایا کوئی ادھر ایک اور من آگیا یہ کون کرنا چاہے گا ریاض بھائی جی سر سر زالی کا لی من من جو ہے یہ اس میں آگیا لم یکن یکن جو ہے یہ آگیا فیل شرط آگیا بلکل اہلہو اس کے اہل حاضر مسجد الحرام جواب اس کا آج جائے گا اور اس کے اہل خانہ مسجد الحرام میں حاضر ہے سر اہلہو یہ اس کا جواب بھی شرط ہے اہل نہیں یہ تو دیکھیں نا زالی کا لی من لم یکن آلو یہ تو کٹھا ہے یہاں تک حضر آرام اب یہ جو ہے نا یہ ایکچلی یہاں پر آرہا ہے یہ شرط نہیں آرہا ہے یہاں پر شرط نہیں آرہا کیونکہ یہاں یہ بتا رہا ہے صرف من وہ اچھا من جو کے معنی میں آرہا ہے ٹھیک ہے شرط جو کے معنی میں آرہا ہے جو یہاں پر شرط نہیں آرہا آگے چلیں آگے کیوں آگا süر سر یہ سریکس گ famn یہ آگیا صرف من فرزہ یہ شرط ہے من اسم ہو گیا فرزہ جو ہے یہ فیل ہو گیا فی ہننل حجہ یہ جواب اس شرط ہو گیا سر جواب اس شرط کا ہے سر فی ہننل حجہ نہیں 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 یہ تو نہیں اب آپ ترجمہ کیا ہے ومن فرزہ فی ہننل حجہ یہاں تک سینٹنس ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر فلا سر فلا یہاں سے سٹارٹ ہوگا فلا رنگسہ ولا فسوکا ولا جدالہ یہ جواب اس شرط ٹھیک ہو گیا اور آگے بھی ایک اور بھی ہے وہ کن بتائے گا اب کوئی اور بتائیں سمبڈی آلس سر اجاز صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی اجاز بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر جو یہ یہاں پر جو لی من ہے لی من اس کے لیے جو میں یہ شرط نہیں بڑا وہ نہیں پیسچن نہیں ہو رہا کہ جو میں کہ نہ ہو اس کے گھر والے یعنی موجود مسجد حرام کے پاس یعنی جو وہاں پر لوکل نہ ہو تو یہ وہ شرط نہیں لگ رہا کہ یہ ساتھ لوگ سے وہ لوگ رکھیں گے شرط کا مطلب ہوتا ہے نا اگر ایسا ہو تو ایسا کرو گے جو کہہ رہے زالی کا یہ ہے یہ جو پہلے حکم آ رہا ہے نا یہ حکم زالی کا یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے آہل جو ہیں وہ مسجد حرام کے پاس نہ ہو یہاں تو کوئی شرط والا نہیں ہے یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے زالی کا زالی کا کا اشارہ کدھر جا رہا ہے میں وہ جو کہ سات روزے رکھے گا یہ جو ہے نا یہ سات روزے یہ اس کے لیے ہے جو جس کے آہل جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے شرط تو کوئی نہیں ہے سٹیٹمنٹ ہے سات روزے رکھنے کے لیے یہ شرط نہیں ہو گئی کہ وہ مسجد حرام میں رہنے والا نہ ہو نہیں وہ کہہ رہے زالی کا یہ چیز اس کے لیے ہے اسٹیٹمنٹ ہو گئی یہ جو سات روزے رکھنے اس کے لیے ہے جو یہ کام کرے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہو گیا یہ بتائیں یہ حاضر المسجد جو ہے یہ کیا تھا اصل میں یہ حاضری کہاں سے آئے یہ کسے نے نہیں بتایا مجھے سر مضاف مضافل ہے تو یہ حاضری جو تھا یہ مضاف تو ہے لیکن یہ اگر مضاف نہ ہوتا تو پھر یہ کیا تھا یہ ہے چلی یہ ورڈ یہ سر اسم فائل ہے فائل تو ہے لیکن حاضری جو ہے یہاں کچھ ہو ہے اس مرقب بنانے میں حاضر المسجد میں سمتنگ ہیپنڈ حاضرین تھا حاضرین تھا ویری گوڈ اور نون گر گیا گر جاتا ہے جب یہ مرقب بنتا ہے اضافی یہ بھی ایک بات یاد رکھیں یہاں انہوں نے بتایا حاضرین حاضر ہونے والے تو جب بھی جب بھی بنے گا آپ کا یہ جمع سالم سے آپ مضاف مضافلہ ہی بنائیں گے تو نون اس کا گر جائے گا یہ بھی ایک بات یہاں پر پتہ چاہل دی ٹھیک ہو گیا اور ایک اور یہاں پر ہے کنڈیشنل سینٹنس وہ کون بتائے گا کیسے پتہ چلا آپ کو کہ یہ ہے درست فرمایا آپ نے ما جو ہے سر یہ عدات شرط ہے تفعلو فیل شرط ہے من خیرن تک پھر یا لمہ اللہ اللہ اس کو جان لے گا یہ جواب شرط ہے تو یہ کیسے پتہ چلا یا لمہ میں کیا کام ہوا یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو جسے ارمین کے اوپر جزم ہے سر یہ آ رہے ہیں جزم آ رہے ہیں تو یہ جزم بتا رہی ہے کہ بھئی یہ جواب شرط ہے اس کو کون اس کو کون اس کو کون ایکسپینگ کرے گا اینی باڈی یہ اصل میں یہاں پہ نا کیا چیز ڈراؤپ ہوئی ہے یا متقلم یعنی کہ اس کا جو یہاں پر جو اس کا کیا ہے وہ مفعول تم سب ڈرو مجھ سے اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ نون کو کیا کہتے ہیں اس نون کو کیونکہ یہاں ڈریکٹ ساتھ لگ نہیں سکتی تو یہ نون اس کو بچا لیتی ہے کیا کو لیکن یہاں پہ زیر نے یہاں کو بھی گرا دیا ہے جیسے لکم دینکو ولی دینی تھا بسے ایکچولی وہ وہاں پر تو اسم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ جب آپ کا مفعول بن رہا ہے متقلم اس کو فیل کے ساتھ اٹیج کرتے وقت نون ڈالنا پڑتا ہے دروائز یہ ملتا نہیں کس کا ریز ہوا ہوا ہے جس کا بھی ریز ہوا ہے وہ یہ بتا ہے یہ اولی تو اولی کا کیا عرب ہے مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے اس کے دو ہوتا ہے یا اولو ہوتا ہے یا اولی ہوتا ہے سر منصوب ہے یہ منصوب کیوں ہے یہ مجرور بھی تو اولی ہوتا ہے یا کے وجہ سے سر ہاں یا کے بعد یا کے بعد جو ہے اگر جو وہ جس ندا ہے اگر وہ مضاف ہو تب یا مضاف ہے نا اولی الالبابی اس لئے یہ منصوب ہے اس لئے یہ منصوب ہے تو آئیے آخری پانچ منٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا لیسن ڈرائیو ہوتے ہیں اس سلائیڈ سے جو آج ہم لے کے جا سکتے ہیں کیا لیسنز ہے کون بتانا چاہے گا سر اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے کہ آپ اگر قربانیں نہیں کر سکتے تو آپ بے شک روزے رکھ لیں اور روزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر تخفیف دیا ہے کہ تین حج کے ایام میں رکھ لیں اور ساتھ بعد میں رکھ لیں تو یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ دیگئی آسانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے کریکٹ اور احکام کے ساتھ تقویہ کا ذکر آتا ہے ہر دوسری آیت میں یہاں بھی تقویہ کا ذکر ہے کچھ دو دفعہ ہے اچھا شدید علیقاب جو میں اس کا ترجمہ کیسے کریں گے انٹریسٹنگ یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے شدید علیقاب یہ مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے اضافی ہے سر ترجمہ تو کریں اس کا توصیفی ہے شدید علیقاب سخص اضافی ہے ہاں تم رکب توصیفی ہے سر توصیفی کیسے ہو توصیفی میں یہ آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں دونوں ایک کے ساتھ عل لگا ہوا ایک کے ساتھ عل کوئی نہیں لگا ہوا اضافی ہے سر اچھا ابھی اضافی ہے چلیں پھر آپ اضافی کا ترجمہ مجھے بتائیں اس کا شدید علیقاب سر یہ سزا دینے والے کا تعلق شدت کا تعلق سزا دینے والے سے شدید سزا دینے والا توصیفی نہیں اچھا پتہ کیا اب آپ کو دیکھیں اب آپ اٹھوانس ٹوڈنٹس بن گئے ہیں تو یہ ایسا ہے اس کی جو کنسٹرکشن ہے ہم کہیں گے مرکب اضافی والی ہے اور ترجمہ اس کا مرکب توصیفی والا ہے پریشان نہیں ہونا ایسے بھی ہوتا ہے کہہ نہیں آپ ترجمہ کو درست کر رہے ہیں کہ سخت عذاب دینے والا ہے جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مرکب توصیفی کا ترجمہ ہے کریکٹ کنسٹرکشن جو ہے یہ مرکب اضافی والی ہے ایسے اور بھی بہت سارے ورڈز آئیں گے حیات تو دنیا ایک آتا ہے نہیں بلکہ آتا ہے اور بھی ایسے آئیں گے تو یہاں یاد رکھیں اس کا مہنہ ہے ایک آب ویسے کہ اس کو کہتے ہیں ایک آب کس فیل کے ٹیبل سے نکلا ہوگا یہ کون بتائے گا ہاتھ کھڑا کر ایک آب کس فیل کے ٹیبل سے نکلا ہوگا سر اقبا اقبا یاقبو اقبا یاقبو کا یہ کیا ہے یہ کام اس کا مستر ہے کیا جی سر نہیں سر مستر ہی لگ رہے مستر تو ہے صرف باب جاہدہ مفاعلہ مفاعلہ سے مفاعلہ سے اب بتائیں مجھے اس کا ماضی مزارے بتائیں ہوا اقبا یاقبو اقبا یاقبو اقبتن یا عقابن اچھا یہ جو اقبا ہوتا ہے اس کا ماہنا کیا ہوتا ہے سر پیچھے کسی چیز کے اقب سے ہے نا پیچھے اس کی آنا یعنی جو آپ عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے اس کا جو عجر ہوتا ہے یا سزا ہوتی اس کے ساتھ آتی ہے یعنی جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کی پیچھے جو سزا آتی ہے وہ اقاب ہے اقاب کا جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اقاب is something that is following your deeds اقاب سزا کے لئے عام طور پر ہوتا ہے کہ اس گناہ پر سزا کتی سزا ہے شدید اقاب سخت سزا دینے والا ہے اور عام طور پر ان لوگوں کے استعمال ہوتا ہے جو ڈرتے نہیں ہیں گناہ کرنے سے یعنی ان کو پتہ ہے وہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور وہ اپنی سزا بڑھاتے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگ کے لئے شدید اقاب ہے اور کوئی اس میں سے take home یہ ہے کہ اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں مطلب کہ ضروری نہیں کہ آدمی کوئی بہت زیادہ پیسے دے لیکن جتنا آدمی کی توفیق ہو اس میں سے کچھ اور کچھ صدقہ خیرات کرے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں دین کی پھیلانے کی کوشش کریں کسی صورت میں بھی کریں اگر ان کو help کر سکتے تو کرنا چاہیے کریکٹ ایک لاس بات جو آپ سمجھ آتی ہے نا آخر وَتَّقُونِي جو احکام میں دے رہا ہوں ان کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم عقل رکھتے ہو تو عقل کا تقاضہ یہ ہے صحیح عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی حکم کی پاس باری کی جائے تو عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو سے گریز نہ کیا جائے اللہ کی نراز کی نام ہو لی جائے تو اگر ان ای ایڈر کومنٹس جی عشی صاحب میرا ایک سوال ہے یہاں پہ جو آ رہا ہے یہ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى تو یہ خیرا کیوں ہو گیا یہ یہاں پہ کیونکہ انہ کا جو اثر پڑتا ہے وہ تو مدارے پہ پڑتا ہے انہ یاد کر انہ آتا ہے جملے اسمیہ پہ آتا ہے جملے اسمیہ پہ آتا ہے اور پہلا اس کا اسم جا اس کو وہ کرتا ہے منصولہ کا اسم اچھے اچھے جی جی اوکی سر اس طرح تو یہ انہ اللہ شدید علقاب بھی تو جملے اسمیہ نہیں ہوا ہاں جی تب ہی اللہ جو ہے منصوب ہے اللہ منصوب ہے نا یہاں پہ جی جی سر انہ کی وجہ سے تو ہمیں یہ انہ کا یہ خبر ہے شدید علقاب جو ہے وہ اسم ہے انہ کا جی 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 بالکل بالکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم کمپیٹ کرتے ہیں جزاک اللہ خیرہ for your presence i hope یہ الفاظ ہمیں کافیات تک clear ہو گئے ہیں اس کی طلابت ایک طور سن لیتے ہیں and we'll end at that اعود باللہ یمین الشیطان الرجیم فایدہ فایدہ امنتوں فمن تبتع بالعرّة الى الحج فما استیسر من الهدی فمن لم يجد فصیام ثلاثة ایام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ اغْحَرَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِطَابِ الْحَجُّ أَشْهُمْ مَعْلُومَاتِ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَفَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَانَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّابِ اتَّقْوَا وَاتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَادِ